موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 ہم سب آج جس موضوع کے متعلق جمع ہوئے ہیں یہ موضوع ایسا نہیں ہے جس کا سامنا زندگی بھر میں کبھی کرنا ہی نہیں پڑا یہ ایسا موضوع ہے جو ہم میں سے ایک ایک سے تعلق رکھتا ہے اور وہ ہے ذہنی پریشانیوں کے علاج میں دس فارمیولاز ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ دس ایسے فارمیولا دیکھیں گے جو فارمیولا اگر کوئی شخص اپنی سوچ کا حصہ بنا لے اپنی تھنکنگ کا حصہ بنا لے تو پرابلمز تو آنے ہیں ایسا نہیں یہ پرابلمز نہیں آئیں گے یہ فارمیولے معلوم کرنے سے پرابلم نہیں آئیں گے ایسا نہیں لیکن پرابلمز آنے کے باوجود مشکلیں پریشانیاں آنے کے باوجود کیسے ایک انسان انہیں فیس کرے ان کا سامنا کرے کیسے ان مشکلوں کے باوجود کامیاب ہو جائے یہ چیزیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اور ان پر غور کریں گے میں آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی زندگی میں پرابلم نہیں آنے والا ہے یا مجھے تو کوئی پرابلم ہوتا ہی نہیں ہے پرابلم نہیں آنے والا ہے تو پھر آپ کے لئے نہیں ہے لیکن اگر آپ بھی دنیا میں رہنے والے انسانوں جیسے نارمل انسان ہی ہو تو پھر پرابلمز تو آنے ہیں تو کیوں نہ ایسا کریں ہم آج یہاں جو بیٹھ رہے ہیں اور دس باتیں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آنے والی ہے کیوں نہ ایسا کریں سامنے آتے ہیں یا ہو سکتا ہے کوئی ابھی بھی پرابلم میں ہی بیٹھا ہوا یہاں تو وہ پرابلمز کے ٹائم پر بک کھولنی نہیں پڑے گی کتاب ڈھونڈی نہیں پڑے گی انٹرنیٹ پر سرچ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا کیا کرنا ہے میرے بھائیوں قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ سورة الانبیاء کی آیت ہے سورہ اکیس آیت نمبر پہتیس اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِشْرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَة میں تمہیں آزماؤں گا شر سے میں تمہیں آزماؤں گا شر سے شر جسے تم اپنے لئے برا سمجھتے ہو جو حقیقت میں برا ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِشْرِّ میں تمہیں شر سے آزماؤں گا وَالْخَيْرِ خیر سے آزماؤں گا فتنہ آزمائش کے طور پر وَالَيْلَيْنَا تُرْجَعُونَ لیکن تمہیں میرے پاس ہی واپس آنا ہے میرے بھائیوں اس آیت میں ہمیں پتا چلا کہ آزمائشیں تو آنے والی ہیں یہ جو جگہ ہے دنیا یہ دارالابطلاء دارالامتحان اگزیمنیشن ہال ہے یہاں پر صرف اچھے لوگوں پر پریشانیاں نہیں آتی ہیں اچھوں پر بھی آتی ہیں بروں پر بھی آتی ہیں لیکن یہ بتاؤ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ زیادہ پریشانی اور آزمائش ہیں سب سے مشکل آزمائش کن پر آتی ہیں اچھے لوگوں کے پر یا برے لوگوں پر تو ہم دیکھتے ہیں آزمائشوں ہمیں سب سے difficult امتحان اللہ تعالیٰ نے کن کا لیا انبیاء کا پھر ان سے کم پھر ان سے کم پھر ان سے کم اب لوگ اس میں ایک بہتی گلت بات بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اور کچھ لوگ بولتے نہیں ہیں تو کم سے کم سوچتے ہیں کیا بولتے ہیں بھائی ایمان زیادہ ہوگا تو آزمائش بھی زیادہ آئے گی تو زیادہ ایمان نہیں چیئے تاکہ آزمائش بھی زیادہ نہیں ہے عوض باللہ چلیے فیس ٹو فیس دیکھیں گے سوال کو کیونکہ سوال اگر کہیں ہے اور وہ چیز اگر اٹک رہا ہے گلے میں کانٹے گی تر ہے تو اس کو حل تو کنا پڑے گا پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں بے بھائیوں پریشانی آنا ایک بات ہے پریشان ہونا دوسری بات ہے جیسے مثال کے طور پر ایک ہیلڈی آدمی اسے سردی ہو گئی تو کوئی سر صرف سردی ہوئی ہے لیکن کوئی شخص ہے جسے بہت جان لیوا کوئی بیماری ہے اسے سردی ہو گئی یا جس کا دیفنس سسٹم باڈی کا خراب ہو چکا ہے اسے سردی بھی ہو گئی تو سردی بھی اس کے لئے بہت خراب ہو گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی ہے اگر مان لو کسی کو اگر آتر آپ کے سامنے بہت بھاری وزن آپ کے پر رکھ دے تو کوئی عام آدمی نارمل سا آدمی ہے بہت بھاری وزن آ جائے گا وہیں پہ ڈیر ڈاؤن ہو جائے گا لیکن ایک پہلوان ہے اٹھا گے رکھ دیتا ہے کچھ ہوتا نہیں اسے پہلوان ہے نا وہ تو ہوتا کیا ہے میرے بھائیوں جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پریشانی آنے کے باوجود پریشان نہیں ہوتا آدمی اور یہ ہوا نبیوں کے ساتھ آپ دیکھیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمہ شاہی پیدا نہیں ہوئے تھے کس کا انتقال ہو گیا والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے ہاں چھ سال کی عمر ہوئی والدہ کا انتقال ہو گیا دادا سنبھال رہے تھے آٹھ سال کی عمر ہوئی دادا کا بھی انتقال ہو گیا دیکھیں آپ پوچھئے کسی سے جو یتیم پیدا ہوئے بڑے ہوئے ان سے پوچھو ان کا زندگی ان کی زندگی ڈسٹورپ گزرتی ہے زندگی بالکل نارمل نہیں رہتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبی بنایا سب سے پہلی گالیاں سننی پڑی تو خود کے ہی رشتداروں کے طرف سے سننے پڑی ایک سچے انسان کو جب جھوٹا کہا جائے اس پہ شائر ہونے کا الزام لگائے جائے اس پہ جادوگر ہونے کا الزام لگائے جائے بہت تکلیف ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کہ جھوٹا آدمی ہے لیکن ایک ہوتا ہے کہ سچے انسان پر یہ الزام لگے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا اسلام کی وجہ سے پوچھو کسی والد سے جس کی بیٹی کو طلاق دیا گیا ہے کیا بیٹی اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کے سارے بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا پوچھو کسی سے کسی کے بچے کا انتقال ہوا ہے تو پوچھو کیا بھی اتنی ہے بات دل پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا کہ بیٹے کا انتقال ہوا وہاں خوشیاں منائی لوگوں نے مشکوں نے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں پہنچے مدینہ تو وہاں پر یہودیوں کی چالے ان کا الگ ٹینشن منافقوں کا الگ ٹینشن اہود کے اندر ستر صحابہ آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ساری پریشانیوں کے باوجود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے جنہیں انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا نے بھی ایکسپٹ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سپریمی سکسیسفل آن بود سیکلر اور ریلیجیس لیول وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام مشکلوں کے باوجود سب سے بڑے مثالی قردار انسانوں کے لئے بنے پریشانیوں کے باوجود پریشان نہیں ہوئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ایک اور آیت ہے جہاں اللہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ آخرت میں اللہ تعالی نیک بندوں سے کہے گا یا ایتوہن نفس المتمئنہ اے متمئین نفس نیک بندوں سے کیا کہا ہے گا اے متمئین نفس یہ نہیں کہا ہے گا اے پریشان پریشانیاں تو آئی آزمائشیں تو آئے لیکن پریشان نہیں ہوا تو میرے بھائیوں پریشانی تو آنے والی ہے کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس سے کہ ایک انسان مضبوط ہو سٹرونگ ہو کیونکہ مضبوط انسان وہ ہے وہ نہیں جو لوگوں کو طاقت سے پچھار دے اب حالات ٹینشن کے باوجود ایک انسان مضبوطی سے اس کا سامنا کر پائے تو وہ انسان اصل معنی میں مضبوط انسان ہے اگر آپ چاہتے ہو میرے بھائیوں تو زندگی تو جینی ہے زندگی میں چوائس نہیں ہم آئے سامنے کہ نہیں جی ہوں یا جی ہوں کیا آپ کو پتا ہے کتنے سارے لوگ ہیں آج جو خودکوشی کر لیتے ہیں پرابیمز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن بتاتا ہے ہر دو سیکنڈ میں ایک انسان خودکوشی کرتا ہے اٹیمٹ ہر دو سیکنڈ میں دنیا میں جو سٹیٹسٹکس ہے اس سے کیلکولیشن جب کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے دو سیکنڈ گزرے ایک آدمی نے خودکوشی کوشش کر لی دنیا میں ہر دو دو سیکنڈ میں ایک انسان خودکوشی کرنے ہی کوشش کرتا ہے لیکن ایک عجیب بات یہ بھی بتاؤں گا کہ ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن سٹیٹسٹکس سے پتا چلتا ہے کہ بیس لوگ خودکوشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ہی مرتا ہے انیس مرتے ہی نہیں ان کی موت نہیں لکھی دی اور جو ایک مر گیا وہ خودکوشی نہیں کرتا تو بھی مریا تھا کیونکہ اس کی موت کا وقت آ گیا تھا تو جو لوگ سمجھتے ہیں میں تو اپنی جان دے دوں بھئی جان دینا تمہارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے تم کوشش کر سکتے ہو لیکن مرو نہیں مرو اللہ کی ہاتھ میں انیس لوگ مرتے ہی نہیں ہے بیس میں سے تو بیس میں سے ایک انسان مر رہا ہے کیا پتا چلا زندگی موت ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں اللہ تعالی نے جب موت لکھی ہے تب آئے گی لیکن ہاں جائز طریقے سے مرتے ہو حلال طریقے سے یا حرام موت مرتے ہو جہنم کی آنگ میں ہمیشہ سزا پانے والی موت مرتے ہو کیونکہ سی بخاری کی حدیث ہے جو شخص اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کرتا ہے اسے اسی چیز سے جہنم کی آنگ میں سزا دی جائے گی تمہیں بھائیوں پرابلمز کے اندر کیا ہوتا ہے کچھ لوگ خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں کچھ لوگ بیماریوں سے نپٹتے رہتے ہیں پریشانی کی ویعہ سے ٹینشن ہو جاتا ہے بہت سارے پرابلمز کی ویعہ سے بلڈ پریشر کی پرابلم ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو ہارٹ کی ڈیزیز ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو الگ الگ طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹینشن اور پریشانی اور گم کی وجہ سے وہ لوگ گناہوں میں چلے آتے ہیں وہ اللہ کے تعلق سے مایوس ہو جاتے ہیں وہ گناہوں کی زندگی چن لیتے ہیں شیطان کو بہت اچھا لگتا ہے جب آدمی گم میں پڑے آتا ہے گم جو ہے حضن گم قرآن میں کہیں اس کی تعریف نہیں کی گئی ہے گم جو ہے یہ گم لینا نہ لینا یہ ہمارے اوپر چھوڑا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا آزمائش آئے گی لیکن آزمائشوں کے اندر بھی کیسے ہم اس چیز سے بچیں ہمیں طریقہ ہمیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قرآن و حدیث میں میں ملتا ہے تو بتایا جو ملتا ہے وہ ہے اس کے خلاف کیسے بچیں تو میرے بھائیوں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ریاکشنری بن جاتے ہیں جیسے آپ کسی ڈان کی کہانی پڑھوں گے تو وہ ڈان بلتا ہے میں جاب لینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جاب میں انٹرویو دیا نہیں دیا 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 آخر میں جاب نہیں ملا تو میں ڈان بن گیا وہ ریاکشنری اور کئی ساری ظالم ساس ہوتی ہیں ان کی کہانی کیا ہے جب وہ بہو تھی تو ان کی ساس نے ان پر بہت ظلم کیا پھر آخر میں وہ ریاکشن میں آگئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کوئی انسان ریاکشنری بھی نہیں بنے ایکشن کرے ریاکشن نہیں کیسے کوئی انسان صحیح چیز پر چلے کیسے ڈٹے رہے کیسے پرابلمز کے باوجود نہ ٹوٹے کیا طریقہ آیا دیکھو یہ کوئی پراباگینڈا نہیں چل رہا یہ ریال بات ہے یہ طریقہ قرآن و حدیث میں ہے اور قرآن کے آیت پڑھئی ہے سورہ عالی بران کی سورہ تین آیت نمبر 139 وَلَا تَحِنُوا گمزور مت پڑو وَلَا تَحْزَنُوا گم میں مت آجاؤ وَأَنْتُمُ الْآَلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم ہی گالب رہوں گے تم ہی آلہ رہوں گے ٹاپ پہ رہوں گے اگر مومن ہو تو ایمان ہے تو اور بہت سی مثالیں ہیں بہت سی مثالیں ہیں جیسے کہ ہم درس کے دوران انشاءاللہ کئی مثالیں دیکھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں فارمیلاز سب سے پہلا فارمیلہ ایمان اللہ پر ایمان ہوتا کیا ہے جو شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اس کی مثال ہے ایسی ہے کہ کوئی کشتی ہے جس کے اندر اینکر ہوتا ہے کشتی کو جب ڈاک پہ لگاتے ہیں تو اینکر ڈال کے لگاتے ہیں تاکہ وہ جا کے ٹکرائے نہیں ہیں یہاں پر جہاں پر جا کے لگے نہیں تو اینکر لگا ہوا ہوتا ہے جو شخص کے پاس ایمان نہیں ہے اللہ پر اس کا اللہ سے تعلق نہیں جڑا ہوا ہے اس کی تو کشتی ایسی آزاد ٹکڑا رہی ہے کہیں پہ بھی پٹکی جا رہی ہے یہ زندگی ہے اور مرنے کے بعد اس سے بڑا پرابلم ہے دنیا کی زندگی بھی ایسی اور مرنے کے بعد تو اس سے بڑا پرابلم ہے سامنے میرے بھائیوں صحیح بات تو یہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سٹرانگ طاقت آ جاتی ہے پرابلمز کو فیس کرنے کی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا صحیح الجامعے میں حدیث ہے جو شخص من اصابہو خم جسے کوئی فکر ہو جائے او غم یا کوئی گم ہو جائے او سقم یا بیمار ہو جائے او شدہ کوئی بھی پریشانی ہو وہ کہے اس حال میں کہے اللہ اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا وہ اس کی پریشانی دور ہو جائے گی دور ہو جائے گی میہے بھائیوں ایک انسان کے اندر کیسے وہ سٹرنٹ آتی ہے کہ اسے احساس ہو کہ میرا رب کون ہے میرا رب اللہ ہے آسمان و زمین کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے اللہ وہ ہے کہ کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے تو وہ فتاح ہے الفتاح راستہ کھولنے والا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْحَيْتُ لَا اَحْتَصِبُ وَمَيَتَّقِ اللَّهِ جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا تقویٰ اختیار کرے گا يَجَلَّهُ مَقْرَجَ اللہ اس کے لئے راستہ نکالے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْحَيْتُ لَا اَحْتَصِبُ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے ہو ہماری عقل کے سامنے دکھ رہا ہے کوئی راستہ ہی نہیں اللہ اس کے لئے راستہ نکالے گا اللہ راستہ نکالے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْحَيْتُ لَا اَحْتَصِبُ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتے ہو رزق جو ہے نا اس کی کئی شکلیں ہوتی ہے رزق کی کئی شکلیں ہوتی ہے رزق ہمیشہ سب پیسے پیسے میں نہیں ہوتا ہے رزق الگ الگ طرح سے منتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْحَيْتُ لَا اَحْتَصِبُ پریشان ہو تو اس کے اندر آپ کو رزق چاہیے وہ رزق جس سے کے راستہ نکال آئے تو وَيَرْزُقْهُ مِنْحَيْتُ لَا اَحْتَصِبُ جہاں سے سوچ نہیں سکتے وہاں سے اللہ تعالی رزق دینے پر قادر ہے می بھائیوں جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں دیکھا ہاتا ہے کہ پرابلمز میں ایسے لوگ سب سے پہلے توٹتے ہیں کس میں بلیف کرتے ہو تو ان کو یہ چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ بنانے والا ہے یہ آسمان اور زمین خود سے تھوڑی بن گئی اس کا کوئی بنانے والا ہے تو یہ بنا اگر کوئی کہے کہ خود سے یہ ٹیبل یہاں آگیا تو آپ ماننے والے ہو اگر آپ سے کوئی کہے یہاں پہ خود سے آگیا ہے یہ کارپٹ بھی خود سے بچ گیا تو کوئی ماننے والا ہے یہ کرسی خود سے آگیا آپ کہیں گے کوئی رکھا تو ہی آیا حالانکہ آپ نے کسی کو رکھتے ہوئے دیکھا اگر نہیں بھی رکھتے ہوئے دیکھا آپ مانتے کیا ہو کسی نے رکھا تو یہاں پہ آئی خود سے تھوڑی آئے گی تو یہ پڑی دنیا خود سے بن گئی تو صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا اور کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے بھائیوں یاد دکھو یہ دنیا جو بننا ہے نا ایک موجزہ ہے دنیا بنی کیسے یہ خود ایک موجزہ ہے اس کے تعلق سے ٹاپک الگ سے ہو سکتا ہے کبھی ہم جو زندہ ہیں نا ابھی یہ بھی ایک موجزہ ہے کیونکہ ہزاروں لاکھوں ایسی چیزیں ہیں جو ایک بھی چیز اپسٹ ہو جائے تو ہم لوگ مرے آئیں گے اور ایک وقت آئے گا جب وہ ساری چیزیں جو لاکھوں چیزیں گلت ہو سکتی اس لمحہ ہو سکتی ہے لاکھوں چیزیں ہمارے جسم میں گلت ہو سکتی وہ ایک بھی چیز غلط ہو گئی تو مر جائیں گے لیکن کوئی ہے جو روکا ہوا ہے وہ لاکھوں چیزوں سے ہونے کو ہونے سے روک کے رکھا ہے نہیں ہونے دے رہا ہے لیکن ایک وقت آئے گا جب ان میں سے کوئی چیز ہو جائے گی اور ہم دنیا سے چل بسیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ہی کنٹرولر ہے اللہ ہی بنانے والا ہے اللہ ہی چلانے والا ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کا کمپٹیشن نہیں ہے کسی کے ساتھ وہ ٹوٹل کنٹرولر ہے کیا ہوتا ہے نا میرے بھائیوں جب پریشانی آتی ہے نا بہت سے لوگ بول پڑتے ہیں بولتے ہیں اللہ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا ہے اعوذ باللہ تو یہ لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ ہے مانتے ہیں لیکن صحیح نہیں مان رہے ہیں اللہ کے بارے میں صحیح چیز نہیں مان رہے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ وہ ہے جو اچھا نہیں کر رہا ہے ان کے ساتھ یا پتا نہیں کس کس کے ساتھ تو ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ذرا یہ تو بتاؤ اچھا کیا ہے تمہیں زیادہ معلوم ہے یا اللہ کو زیادہ معلوم ہے کیا تم اللہ کو بتاؤں گے کہ اچھا کیا ہے اللہ کے ایڈوائزر بننا ہے کہ اللہ تعالی میں تمہیں بتاؤں گا کہ اچھا ہے اللہ تعالی کو تو صحیح بات کیا ہے اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے البر البر کا مطلب سے اچھا ہی کرتا ہے وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کئی ناموں میں جواب ہیں ہمارے سوالوں کے اللہ صرف اچھا کرتا ہے کوئی بولے میرا ہاتھ توڑ گیا اچھا ہے ہاں اچھا ہے یہ اچھا ہوا کیسے ہوا اس کی حدیث آ رہی اس کی حدیث آ رہی تو ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں صحیح بات تو کیا ہے ایک مومن کا معاملہ بہت سٹرینج ہو جاتا ہے جب کوئی شخص پورا ایمان رکھتا ہے اللہ پر صحیح ایمان تو اس کا عجیب معاملہ ہو جاتا ہے اور حدیث کیا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے کتنا سٹرینج معاملہ ہے مومن کا ہر حال میں اس کے لئے خیر ہے مومن ایمان والا جو اللہ پر ایمان ہے آخرت پر ایمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے اس کا عجیب معاملہ ہو جاتا ہے وَلَيْسَ دَعَقَ الْيَعَدٍ إِلَّا لِلْمُومِنِ یہ صرف کسی کے ساتھ نہیں ہے صرف مومن کے ساتھ ہے ایسا صرف مومن کے ساتھ ہے اِنَا صَابَتُ حُسَرَّا اگر خوشی آتی ہے شکر فکانا خیر اللہ شکر کرتا ہے اچھا ہوتا ہے اس کے لئے خوشی آتی ہے عام لوگوں پر تو گرور و غمن میں پہنچتے ہیں مومن پر جو خوشی آتی ہے تو شکر فکانا خیر اللہ شکر کرتا ہے اس کے لئے خوشی بھی بری نہیں ہوتی کتنے لوگوں کے لئے خوشی بری ہو جاتی معلوم ہے آپ کو کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو گرور و غمن و تقبر میں پڑے آتے ہیں کیوں پیسہ ہے اس لئے کیوں دنیا میں عزت طاقت وغیرہ چیزیں ہیں اس لئے وہی آدمی اگر گریب ہوتا نا تو شاید ایسا نہیں ہوتا لیکن وہ پیسہ ہے اس کے لئے خیر اللہ نہیں ہوا اس کے لئے شر اللہ ہو گیا اس کے لئے وہ پیسہ برا ہو گیا لیکن مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے اگر اس پر خوشی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شکرہ فکانا خیر اللہ شکر کرتا ہے اچھا ہوتا ہے اس کے لئے اگر پریشانی آتی ہے صبرہ فکانا خیر اللہ صبر کرتا ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے دیکھیں میرے بھائیوں تھیوری نہیں پریکٹیکل پریکٹیکل یہ ہے کہ ہم سب ایمان والے ہیں الحمدللہ ہم نے ایمان لائے ہیں ہر حال ہر لمحہ یا تو شکر کا لمحہ ہے یا تو صبر کا لمحہ ہے نعمت ہے تو شکر 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 چل رہی ہے پریشانی ہے تو صبر 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 اور ہر حال میں کیا ہے وہ اچھا ہی ہے تو میرے بھائیوں یہ یاد دکھیں گے کہ ہم جب ایمان والے ہیں تو ہمارے معاملہ بلکل عجیب معاملہ ہے عجیب معاملہ ہے یہ ہمارا میرے بھائیوں یہاں صحیح بات کیا ہے فرس پوائنٹ اللہ پر ایمان صحیح ایمان اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں بتایا ہے سورہ توبہ کی آیت ہے سورہ نائن آیت نمبر 51 وہ کہتے ہیں نیک بندے انلا کے لَن يُسِبَنَا إِلَّا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہوا مولانا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا سوائے وہ جو اللہ نے ہمارے لئے مقرر کیا وہی ہمارا مولا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہوتا سوائے وہ جو اللہ نے مقرر کیا وہی مولا ہے ہمارا خبر آتی ہے نا یہ ہو گیا ایک جوب چلا گیا بہت برا ہو گیا میرے ساتھ جوب چھوٹ گیا تھوڑے دنوں بعد اس سے اچھا جوب مل گیا بولے اچھا ہوا وہ جوب گیا نہیں تو وہ جوب جاتا نہیں تو یہ جوب ملتا نہیں تو ہمارا معاملہ کیا ہے ہمیں انفارمیشن ملتی خبر ملتی ہے اور خبر ملنے کے بعد ہمارا نظریہ بدلتا رہتا ہے ہماری بہت شورٹ سائٹڈ معاملہ ہے ہم تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں اس کے بیسس پر ہم لوگ ججمن کر دیں اللہ تعالیٰ کون ہے الخبیر ہے اس کے پاس ہر چیز کی پہلے سے انفارمیشن ہے ہر چیز کی خبر پہلے سے ہے سب کچھ جانتے ہوئے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ تم جو ہے تمہیں ساتھ یہ ہو جو بھی ہوا جو بھی ہوا اللہ کا فیصلہ ہے وہ سب کچھ جانتے ہوئے اس کا فیصلہ ہے تو اس کے بارے میں اچھا گمان کرنا ہر حال میں صرف اچھا سوچنا میرے بھائیو چلو چلو اپنے آپ کو ٹیوننگ کر لو سیٹ کر لو بٹھا کے دماغ میں آئیڈیا بٹھا لو کچھ بھی ہو جائے اللہ کے بارے میں ہے ہم صرف اچھا سوچیں گے انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں اللہ کے بارے میں غلط سوچیں گے ہی نہیں اپنے دماغ میں وہ بات کو سیٹ کر لیں ہر حال میں صرف اچھا سوچیں گے کیونکہ پرابلم کیا ہے جو پریشانی آئے اس سے بڑے پریشانی کیا ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کے بارے میں غلط باتیں بولتے ہیں اللہ پر ایمان چھوڑ دیتے ہیں یہ جو پرابلم آیا اس سے بڑا پرابلم یہ پرابلم ہے کیونکہ یہ ہمیشہ کی بربادی ہے قرآن کے آیت ہے سورہ حج میں سورہ بائیس آیت نمبر گیارہ اور یہ آیت پڑھ کے ہم انگلے پوائنٹ کی طرف بڑھیں گے اللہ تعالی نے بتایا انسانوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اللہ کی عبادت اس شرط پر کرتے ہیں علہ حرف کوئی تو اس کا نہیں ہے اس بھیو کا نہیں ہے انسانوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اس شرط پر کرتے ہیں اچھا ملتا ہے تو خوش رہتے ہیں چا ملا حمدللہ وَإِنَصَابَتُ حُفِتْنَةً لیکن اگر فتنہ آ گیا پریشانی آ گئی انقلب آلا وجہی چہرہ پلٹ کر کے چلے آتے ہیں خصیرت دنیا دنیا بھی گئی والا آخرت آخرت بھی گئی دنیا بھی گئی وہ تو دیکھ رہا ہے نقصان میں ہے آخرت بھی گئی کیوں کیونکہ پریشانی آنے پر انقلب آلا وجہی چہرہ پلٹ کر کے چلے آتے ہیں تو میرے بھائیوں ہوتا کیا ہے نا باپ دادا کے زمانے میں جو ہم لوگ سنتے تھے نا بڑا زمانہ گزر جاتا تھا کچھ بھی ہوتا نہیں تھا زندگی چلتی تھی ہم ایسے زمانے اور دور میں رہ رہے ہیں ہر تھوڑے دنوں میں کوئی ایک شوق آتا ہے ایسے زمان کی حفاظت کرو اللہ پر ایمان رکھو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھی سوچ رکھو یہ بہت قیمتی چیز ہے اپنے لئے ہمارے لئے اپنے بچوں کی ٹریننگ کر کے آؤ ہر حال میں الحمدللہ ہر حال میں اللہ کی تعریف ایک حدیث بتا کے آگے وڑھتا ہوں صحیح بخاری میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں اگر میرے بارے میں برا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں تو کوئی ہے بلتا ہے اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا نہیں کیا نا اللہ ویسا ہی کرے گا تمہیں ساتھ تم اسی لائق ہو اسی لئے اللہ اکبر میں بھائیوں تو اپنے لئے پرابلم کو ہم بڑھا رہے ہیں کم کر رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں غلط بات سوچیں گے کیونکہ اللہ پھر بڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط خیال رکھے کہاں بچ کے جاؤں گے کوئی اور جگہ ہے کوئی اور رب ہے کوئی اور رب ہے ہی نہیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے اللہ پر ایمان اور پختہ ایمان مضبوط ایمان اچھے گمان کے ساتھ اچھی سوچ کے ساتھ ہر حال میں صرف نعمتیں ملے گی تب تک نہیں ہر حال میں سبر شکر فارمیولا سبر شکر یہی دو چلتا رہے گا جب تک زندہ ہے تب تک پھر مر جائیں گے ختم اگزائمن ہوئی فینش اتنا ہی جینا ہے بس ہمیشہ کروڑوں سال تک نہیں جینا ہے اتنا جی کے نکل جانے فرس پوائنٹ کیا ہے اللہ پر ایمان یہ کیا ہے کشتی تھم جائے گی طوفان آئیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ میں ہوگی آپ کے اس کی مدد کے بغیر فیل ہو جاؤں گے توڑ جاؤں گے کچھ فائدہ نہیں یہ پوائنٹ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ سب سے اصل چیز ہے سب سے بنیادی چیز ہے اللہ سے تعلق ہے یا نہیں سیکنڈ پوائنٹ اب سیکنڈ پوائنٹ ہے اللہ پر چھوڑو توقل لیکن ذریعے بھی اختیار کرو اب فرس پوائنٹ اور سیکنڈ پوائنٹ میں فرق کیا ہے پہلے ہم بتا دیتے ہیں توقل ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں توقل دل کی عبادت ہے جیسے ہم نے نماز پڑھے یہ جسم کی عبادت تھی ساتھ میں سبان کی بھی عبادت تھی عذکار بھی پڑھ رہے تھے لیکن توقل ایک ایسی عبادت ہے جو ایسے کرتا ہوا دکھتا نہیں ہے ایکشن میں توقل کر رہا ہوں تو توقل میں ہاتھ ایسے اٹھائیں گے ایسے کچھ نہیں توقل دل کی عبادت ہے لیکن توقل ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے اور قرآن میں سورہ طلاق میں سورہ 65 آیت نمتین میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَئِ يَتَوَقَّلَ الْاللَّهِ جو اللہ پر توقل کرتا ہے اللہ پر چھوڑتا ہے فَهُوَ حَزْبُ فِر اللہ اس کے لئے کافی ہے اللہ کو اتنا پسند ہے تم نے مجھ پہ چھوڑے اللہ کو اتنا پسند ہے یہ کہ اللہ کہتا ہے فَهُوَ حَزْبُ اللہ اس کے لئے کافی ہے لیکن توقل کے تعلق سے میرے بھائیوں دو ایکسٹریمز ہیں اور صحیح راستہ درمیان میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اللہ پر چھوڑے اور کچھ خود کرتے ہی نہیں ہے ان کا توقل کا concept کیا ہے اللہ پر چھوڑو اللہ کرے گا یہ concept کچھ لوگوں کا ہے جیسے مثال کے طور پر کئی لوگ بولتے ہیں بھائی گھر سے نکل جاؤ اتنے دنوں کے لئے چلے ہو اللہ دیکھے گا اللہ دیکھے گا لیکن توقل اللہ پر حرصہ نہیں ہے کیا توقل کے concept کے تعلق سے میں آپ کے سامنے دو حدیث بتاؤں گا تاکہ صحیح بات سیٹ ہو جائے یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے اور معاشرے میں عام ہے کبھی آپ کے سامنے کوئی آئے غلط توقل کے concept والا اس کو بتاؤ اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرابی آیا کہا یا رسول اللہ آقلوہا واتوکلو او اتلکوہا واتوکلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اونٹ کو باندھوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں یا اسے کھلا چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کروں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آقل ہا واتوکل اسے باندھو اور اللہ پہ بھروسہ کروں اس کا سوال کیا ہے سمجھئے اس کا سوال کیا ہے اونٹ ہے باندھو اور اللہ پہ بھروسہ کروں اللہ یہ بچانے والا بچانے والا کون ہے تو رسٹبان کیوں رہے ہو باندھ کیوں رہے ہو رسی پہ بھروسہ اللہ پہ بھروسہ ہے ان کا سوال بہت کودہ پوائنٹ ہے امام طبرانی نے حدیث کو جمع کیا ہے سہیل جامعہ میں تحقیق ہے کہ اونٹ کو باندھوں اور بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ کے بھروسہ کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منحج طریقے کا بتا دیا کہ اونٹ کو باندھو لیکن بھروسہ کس پر اللہ پہ کرو بھروسہ نہیں کہ میں نے تو ایسا باندھا ہے بھاگے گا ہی نہیں مجھے پورا بھروسہ اپنے آپ پر نہیں اللہ پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ نہیں بھاگے گا اللہ پہ چھوڑ کر پھر کچھ لوگ ہیں میرا اونٹ تو بہت سا ہے پالتو اونٹ ہے بھاگے گا ہی نہیں مجھے پورا بھروسہ ہے میرے اونٹ پر بھروسہ اللہ پر ہے انشاءاللہ نہیں بھاگے گا میں نے باندھا ایسا ہے رسی پہ بھروسہ ہے مجھے لیکن بھروسہ کس پر ہے اصل بھروسہ کس پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ نہ تدعوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ دعوہ لیں شفاہ دینے اللہ کونے ہیں تو دعوہ کیوں لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام یا عباد اللہ تدعوہ ہاں اللہ کے بندو دعوہ لو فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَدَعْدَانِ إِلَّا وَدَعْلَهُ شِفَانِ اللہ نے کوئی بیماری نہیں بنائی لیکن اس کے لئے شفاہ بھی بنایا تو دعوہ لو منحج ہمیں سکھایا توقل کیسے کرنا ہے سنان ترمیدی میں صحیح سنان سے حدیث ہے لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ تَوْئِرَ اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنا چاہیے تو اللہ تمہیں بھی ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے گھر سے نکلتے ہیں صبح تو خالی پیٹ ہوتے ہیں واپس آتے ہیں تو پیٹ بھراوہ ہوتا ہے یعنی کیا کرتے ہیں پرندے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں لیکن گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں ان کی تیوننگ کی ہوئی ہے ذریعے بھی اختیار کرتے ہیں صبح نکل رہے ہیں برکت کے وقت پر صبح باہر نکل رہے ہیں شام میں واپس آ رہے ہیں تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہم سیکھ رہے ہیں توقل کے اندر تو یہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو توقل کے نام میں بولتے ہیں ذریعے اختیار نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک سوچ کئی لوگوں کی بنی ہے دمتھوست سوچ بنی ہوئی ہے دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ہی سب کچھ ہے ہم میں 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 تم کروں گے کون ہو تم حقیقت میں ہم چھوٹے سے انسان ہیں ہم وہ ہیں جو ہمارے آنے والے ایک پل کی ہماری گیارنٹی نہیں ہیں یعنی آپ کی پلاننگ اپنی جگہ ہے اچھی چیز ہے کریے پلاننگ ذریعے اختیار کریے لیکن یہ مجھ سوچو کہ اس کے اندر ہی ہے ذریعے کو رب مجھ بناو ذریعہ ذریعہ ہے بحیثیت ذریعہ ہے ذریعہ رب نہیں ہے رب ہمارا اللہ ہے تمہیں بھائیوں صحیح بات کیا ہے ذریعے اختیار کرو جیسے مثال کے طور پر پرابلم میں ہو پریشانی میں ہو کیا کریں گے سالف کرنے کے لئے سوچو نمبر وان یہ نمبر دو یہ اقتنم خم سن قبلہ خم سن پانچ چیزوں کو پانچ دوسری آنے سے پہلے گنیمت سمجھو جو چیز ہے اس سے پہلے کے وقت چلی جائے اسے گنیمت سمجھو سنن ترمیدی کی صحیح حدیث تمہیں بھائیوں ہم کیا دیکھتے ہیں پرابلم کے اندر لوگ کیا ہوتا ہے کہ ہار جاتے ہیں یہ ہوتی یہ بات وہ لوگ بلتے کوچ نہیں ہو رہا ہے گیو اپ کر دیتے ہیں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے معاملہ یہ معاملے کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل سکتے ہیں وہ ذریعے اختیار نہیں کر رہے ہیں دوالو اٹھکو باندھو کیا کر سکتے ہو کرو تینشن تم مت لو ہوتا کیا ہے تینشن کی ویعہ سے کام نہیں کر سکتا ہے آدمی تینشن کی ویعہ سے اس کی capacity ختم ہو جاتی ہے وہ شخص کی تینشن کی ویعہ سے وہ کیسے دلدل سے باہر نکلے پریشانی سے باہر نکلے چلے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تینشن اللہ پہ دالو اگر ہم کسی ہو گئے بھائی یہ تینشن تم لو یہ تینشن بھی تم لو یہ بھی تینشن تم لو یہ سب تینشن میں ہی لو لگا اللہ کا کیسا ہے بندہ ذریعہ اختیار کر رہا ہے اللہ یہ تجھ پہ چھوڑا میں نے اللہ تجھ پہ چھوڑا تو اللہ کو اتنا پسند ہے جب اللہ پہ چھوڑتے ہیں جو اللہ پر توقل کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہوتا ہے کتنی بڑی بات ہے اللہ کو بہت پسند ہے کہ تم اس پہ چھوڑو ہاں ذریعہ اختیار کرو لیکن چھوڑو اللہ پہ تم کیوں تینشن لے ہوئے ہو تینشن مطلق کس پہ چھوڑوں گے چھوڑوں گے کیوں کیوں کیونکہ اللہ وہ ہوا اللہ کلی شہن قدیر ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے وہ القوی ہے طاقت والا ہے ہم لوگ کمسور ہیں ہاں وہ جانتا ہے ہم لوگ نہیں جانتے اس کو راستے معلوم ہیں ہمیں نہیں معلوم ہیں اللہ پہ چھوڑوں گے ہاں دیکھیں کیسا ہوتا ہے نا جب انسانوں کی تعدد کیسی ہوتی ہے کہ کسی پہ چھوڑتے ہیں تو ٹینشن کم ہوتا ہے ایک مثال دے رہا ہوں اگر آپ کو کال آ جائے فون اٹھا ہے کوئی بہت بڑے ڈان کا کال ہے بولے مجھے اتنے رقم دو نہیں تو تمہیں شوٹ کر دیں گے ہاں ابھی کیا ہے ٹینشن ہو رہا ہے اگر حقیقت میں ہو جائے تو ٹینشن ہوگا نا آدمی کو ہوگا نا کہ نہیں ہوگا سپرمن دنگ ہے ہاں نارمل انسان ہوگا تو ٹینشن ہو جائے گا یہ سن کر لیکن وہ فون بند کیا اور پولیس کمیشنر کا کال آ گیا کہا کہ دڑو مت ہم لوگوں کو معلوم پڑا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے میرے آدمی ہیں وہاں پہ ٹینشن کم ہوا اب وہ پولیس کمیشنر کی جگہ اگر گلی کا حوالدار بولتا ہے ڈرو مت میں ہوں ٹینشن کم ہوگا ہو رہا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا کمیشنر کے کال سے کم ہوا کمیشنر کے کال سے ٹینشن بہت کم ہوا تھا تو اس کے حوالدار کے بولنے سے اتنا کم نہیں ہوا پتہ کیا چلا جتنے بڑے پہ ڈپینڈ ہوتے ہیں اتنا زیادہ ٹینشن کم ہوتا ہے تو سب سے بڑا کون ہے ہاں وہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ بھائی پرائیم منسٹر تک میر پہنچ ہے تو پرائیم منسٹر کا کون ہے رب العالمین کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ اس کے اوپر چھوڑنا کی بات کر رہے بادشاہوں کا بادشاہ اس پہ چھوڑ دو چھوڑ دو تم ٹینشن مت لو ٹینشن لوں گے نہیں فائٹ کر سکوں گے باہر نہیں نکل سکوں گے ٹینشن لیں گے کس پہ چھوڑیں گے سواب ملے گا اس کے لئے ہاں یہ عجر کا کام ہے نماز پڑھے نا عجر کا کام ہے توقل یہ کہ عبادت ہے دل کی عبادت ہے توقل سے یہ سواب ملتا ہے توقل کرنے سے اللہ پہ چھوڑنے سے بھلے سا اللہ تمہیں تجھ پہ چھوڑتا ہو چھوڑ دو فری ہو جاؤ تم کام کرو تم ذریعہ اختیار کرو چھوڑو اللہ پر کیا ہوگا مجھ سوچتے ہوئے بیٹھو کیا ہوگا نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو رہا ہے جا رہے ہیں ہم لوگ تو یہ ہوگئے دو پائنٹ فرس پائنٹ کیا تھا اللہ پر ایمان نمبر دو کیا ہے توقل ایمان توقل یاد رہے گا انشاءاللہ ٹیوننگ ہونی چاہیے یہ سوچ بننی تھی ہے ہاں سوچ بنے نمبر ون ایمان نمبر دو توقل نمبر تین تقدیر پر ایمان تقدیر پر ایمان کے تعلق سے بھی بہت سے کنفیوزن ہے سورہ حدید کی آیت ہے سورہ نمبر ففٹی سیون آیت نمبر بائیس اور تیس اللہ رب العالمین نے فرمایا مَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتٌ فِي الْأَرْضِ زمین پر کوئی مصیبت نہیں آتی وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ نہ تمہیں نفسوں میں آتی إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ اَنبْرَا سوائی یہ کہ وہ کتاب میں ہونے سے پہلے سے لکھی ہوئی ہے کتاب میں لوہ محفوظ میں ہونے سے پہلے سے دکھی ہوئی ہے وَإِنَّا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير اللہ کے لئے بہت حسان ہے لِكَيْلَا تَعْصَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ تاکہ جو ہاتھ سے چھوٹ گیا اس پہ افسوس کرتے مات بیٹھو جو ہاتھ سے چھوٹ گیا لِكَيْلَا تَعْصَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ جو چیز ہاتھ سے چھوٹ گئی اس پہ افسوس کرتے مات بیٹھو وَلَا تَفْرَحُ بِمَا تَعْصَوْ نہ بہت فخر کرو نہ بہت خوش بہت زیادہ اگزلٹ کرو خوش ہو جو آپ بہت زیادہ جو اللہ نے تمہیں دیا اس پر جو اللہ نے دیا اس پہ بہت زیادہ خوش بھی ہونے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے اور مایوسی میں بھی مت پڑھو کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا کیونکہ وہ پہلے سے لکھی ہوئی تھی اب لوگ اس میں کیا بولتے ہیں سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے اس لئے کچھ نہیں کر رہے ہیں لکھا ہوا ہے یہ رونگ انڈسٹیننگ ہے صحیح انڈسٹیننگ پھر سے درمیان میں ہے اچھا یہ بتاؤ ہم ان سے پوچھتے ہیں کوئی اگر آپ کے سامنے ایسے بات کر لے نا سیدھا دو سوال پوچھو سال ہوتا ہے مسئلہ اس کو بولنا تم کیسے رب میں مانتے ہو تمہارا ایمان ہے نا کیسے رب کو مانتے ہو ایسے رب کو مانتے ہو جس کو ہونے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ اچھا ایسا ہو گیا یا ہونے سے پہلے معلوم ہے تم کیسے رب کو مانتے ہو میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں آپ کیسے رب میں ایمان ہے آپ کا ہونے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ اچھا یہ خبر آئیے وہاں سے یا ہونے سے پہلے سے معلوم ہے پہلے سے معلوم ہے ایسے ہی رب پہ ایمان ہے ہمارا تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اتنا کنفرمڈ معلوم ہے کہ لکھا ہوا ہے کتاب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرَ اللہ کے لئے آسان ہے جیسے بہت سے لوگ ہیں بات بولتے ہیں بولیں میں تو یہ بولتا ہوں اس کو بولیں تم لکھے دے سکتے ہو بولیں نہیں لکھے نہیں دے سکتا اتنے کنفرمڈ نہیں ہوتے بول رہے لیکن لکھے جتنے دینے جتنے کنفرمڈ نہیں اللہ تعالیٰ کا علم یقینی علم ہے اللہ کے علم کا کمپیرزن نہیں ہے کسی کے علم سے اللہ کا یقینی علم ہے اتنا یقینی ہے کہ لکھا ہوا ہے تو ہم بولتے ہیں اس میں تمہیں کیا پرابلم ہے وہ بولیں نہیں پرابلم ہے پرابلم ہے تو تمہیں ایسے رب کو مانتے ہو میری ایمان ہے تمہارا جس کو ہونے کے بعد خبر ملتی ہے بولے نہیں ویسا ہی آپ پہ ایمان نہیں ہے تو ختم کوئی پرابیم بھی نہیں ہے اللہ کو معلوم ہے اتنا کنفرارن معلوم ہے کہ لکھا ہوا ہے اب ہماری بات کرتے ہیں ہماری بات یہ ہے کہ جو بھی ہوا پہلے سے لکھا ہوا تھا کچھ بھی کر کے اس سے بچ نہیں سکتے تھے لوگ بولے بھائی گاڑی کے ایکسیڈن میں بچہ مر گیا اگر گاڑی سے نہیں جاتا نا پرنسے جاتا میری بات سنتا تو نہیں مرتا جو ہونا تھا وہ ہونا تھا جو ہونا تھا وہ ہونا تھا بزنس میں لاؤس ہو گیا کوئی بولتا ہے کہ یہ نہیں کرتے وہ کرتے تو یہ لاؤس نہیں ہوتا جو ہونا تھا وہ ہونا تھا جو ہونا تھا وہ ہونا تھا سعی مسلم کی حدیث اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرس علامہ یا انفہوکا دیکھو کس چیز میں فائدہ ہے تمہارے لئے یہ راستے میں فائدہ ہے یہ راستے میں فائدہ ہے حلالہ حرام و حلال میں نہیں دیکھنا ہے حلال ہے تو دیکھیں گے اس میں فائدہ ہے اس میں فائدہ ہے کس میں فائدہ ہے احرس علامہ یا انفہوکا وسطین باللہ اللہ کی مدد مانگو وَلَا تَعجَزْ مایوس مت ہو جاؤو مایوس مت ہو جاؤو وَإِنَ سَابَكَ شَيْءٌ پھر اگر کچھ گربر ہو جائے کرنے کچھ گئے تھے کچھ اور ہو گیا فَإِنَ سَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَالْتُ كَانَ كَدَا وَكَدَا یہ مت بولنا اگر میں ویسا کرتا تو یہ نہیں ہوتا ماک ورڈز میں بھائیوں دماغ میں بٹھا لو یہ بات کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلَا تَقُلْ یہ مت بولنا لَوْ أَنِّي فَالْتُ كَانَ كَدَا وَكَدَا اگر ایسا کرتا تو یہ نہیں ہوتا یہ مت بولنا اگر ایسا کرتا یہ نہیں ہوتا اگر وہ کرتا یہ نہیں ہوتا اگر یہ کرتا یہ نہیں ہوتا اگر یہ کرتا یہ نہیں ہوتا اگر یہ کرتا نہیں ہوتا ایسے مت بولنا فَلَا تَقُلْ مت بولنا یہ فَإِنَّا لَوْ کیونکہ یہ اگر سے تَفْتَهُ عَمَلَ الشَّيْطَان شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے اگر بولے اگر یہ کرتا یہ نہیں ہوتا اگر یہ کرتا یہ نہیں ہوتا وہ اگر سے کیا ہوا شیطان کا دروازہ کھل گیا اور لوگ آئیں گے بولیں گے تم یہ کرتے نا تو یہ نہیں ہوتا ہے تو کیا بولیں گے اس کو ان کو کیا بولو نہیں یہ بولو ابھی کیا کروں دماغ کہاں لگائیں گے جو ہونا تھا ہونا تھا جو حد سے چھوٹ گیا اس پر افسوس مت کرو جو اللہ نے دیا اس پر فخر بھی مت کرو جو آیا آیا جو نہیں آیا جو آیا وہ جانا بھی نہیں تھا اب جو ہو گیا اب کیا کروں تو دماغ کہاں لگ رہا ہے پیچر پہ لگ رہا ہے اب کیا کروں یہ ہو گیا اب لوگ بیٹھ کے افسوس کرتے بیٹھتے ہیں دپریشن میں پڑھ جاتے ہیں پورے پورے دپریشن میں ہو جاتے ہیں وہی پہ وہ ہار جاتے ہیں کہاں ہار جاتے ہیں تو کوئی آکے اگر آپ کے سامنے بولے گا تو کیا بولیں گے اس کو غلط بات مت کرنے دو کیونکہ دماغ میں شیطان کا دروازہ کھل رہا ہے وہ موقع مت دو درازہ بن کرو بولنا اگر یہ مت بولیے یہ بولیے کہ ابھی کیا کروں کیا بولیں گے ابھی کیا کروں کچھ مشورہ دینا ہے تو بولیے لیکن جو ہو گیا وہ ہونا تھا یہ سوچ ہونی چیئے ایسی ہونی چیئے میں بھائیوں قرآن حدیث کے مطابق تو نمبر تین تقدیر پر ایمان نمبر بان کیا تھا اللہ پر ایمان نمبر دو توقل نمبر تین تقدیر پر ایمان نمبر چار وہ ہے آخرت پر ایمان دنیا کی زندگی دکھتی ہے نا وہ پریشانی میں بہت پریشان ہوتے ہیں ان کے لئے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور یہ دنیا ہی حاد سے جا رہی ہے تو پریشان ہونے کی ہی تو بات ہے نا ان کے لئے لیکن صحیح بات تو یہ ہے یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے جس نے پہلی بار بنایا اس کے لئے ہمیں فر سے بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے کیا لگتا ہے جس نے اتنی بڑی قائنات کو بنایا کیا وہ ہمیں فر سے نہیں بنا سکتا جس نے زمین مردہ ہونے کے بعد پھر سے بارش سے زندہ ہویا آتی ہے وہ کہ ہمیں فر سے زندہ نہیں کر سکتا کیا اللہ تعالی انسانوں میں انصاف نہیں کرے گا انصاف ہو رہا ہے سب خلط ملط معاملہ ہے مکس یہاں باہر دیکھیں گے مکس معاملہ ہے نعمتیں اچھے لوگوں پہ بھی آتی ہیں بری لوگوں پہ بھی آتی ہیں پریشانیاں اچھے لوگوں پہ بھی آتی ہیں بری لوگوں پہ بھی آتی ہیں خلط ملط ہے مکس ایسی رہے گا کیا لگتا ہے ایسی رہے گا اللہ تعالی جس نے اس پیوٹیفل کائنات کو بنایا پرفیکشن کے ساتھ کیا وہ انسانوں میں انصاف نہیں کرے گا کیا وہ یہ اچھوں کو اچھائی کا بدلہ نہیں دے گا کیا بروں کو برائی کی سزا نہیں ملنے والی ہے ملنے والی ہے مرنے کے بعد زندگی ہے تو میں آپ کے سامنے خدیث رکھوں گا یہ امام ترمیدی نے جمع کی ہے صحیح الجامعہ میں تحقیق ہے حدیث سب ساری حدیث ہیں ساری صحیح حسن حدیث ہیں پیارے نبی م حدیث ہے یہ ہماری سوچ ہونی چیز جس کو آخرت کی فکر لگی ہوتی ہے اس کی نظر ہے آخرت پر اس کو آخرت کی فکر ہے کیا ہوگا قبر میں سب چھوڑ کے آئیں گے مجھے اکیلے رہوں گا وہاں پہ کیا ہوگا میرا حال کیا ہوگا حال میرا قیامت کے دن پچاس ہزار سال کے برابر دن کیا حال ہوگا میرا پل سراد پر کیا حال ہوگا میرا حوز قوسر پر کیا حال ہوگا میں جہنم میں تو نہیں پہنچ جاؤں گا جس کو آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے جال اللہ گناہو فی قلبی اللہ اس کے دل میں مالداری پیدا کرے گا اللہ اس کے دل میں مالداری پیدا کرے گا و جمع لہو شم لہو اللہ اس کے معاملات کو جمع کر دے گا معاملات کو اورگنائز کر دے گا واتت خود دنیا اور دنیا اس کے پاس آئے گی وہی راغمہ زلیل ہو کر آئے گی رغمہ یا رغمہ مطلب ناک رگڑتے ہوئے دنیا آئے گی اس کے پاس کس کے پاس جس کو آخرت کی فکر لگی اس کے ساتھ تین چیزیں ہوگی کیا تین چیزیں ہوگی نمبر ایک دل میں جالالہو گناہو فی قلبی ہی دل میں اللہ تعالی مالداری بھر دے گا نمبر دو معاملات کو اللہ اورگنائز کر دے گا سب چیزیں خود بخود کتنی چیزیں اورگنائز ہو جائے گی اور دنیا اس کے پاس آئے گی زلیل ہو کر ومن کانتی دنیا ہممہو لیکن جس کو دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے صرف دنیا 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 دعا بھی کرتے ہیں تو صرف دنیا ربنا آتینا فی الدنیا صرف دنیا یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے دنیا ہی دنیا بس اتنا ہے ان کا ان کی صرف نظر دنیا تک ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانتی دنیا ہممہو جعلاللہو فکرہو بینا اینئی اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے گریبی کو لے آئے گا وہ گریبی اس کو ہر حال میں دکھیں اگر میرا یہ چلے آئے گا ارے وہ ہاں چلے آئے گا ارے میرا یہ کیا ہوگا آرے وہ کیا ہوگا جعل اللہ فقرہ بین آئی نہیں آنکھوں کے آگے اس کو غریبی دکھے گی وفرق آلہی شملہ اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دے گا وما یوتیہ من الدنیا الا ما قدرالہ اور دنیا اس کو اتنی ملے گی جتنا کے پہلے سے نصیب ملتی مطلب کیا تو میرے بھائیوں فکر کرو کس کی آخرت کی جب آخرت کی فکر ہوتی ہے آخرت کی فکر ہوتی ہے نا تو کتنے پرابلم سالوے آتے ہیں جیسے ہوتے ہیں نا پین کی کلر پین کلر کہ بہت زیادہ شک شدید درد ہے تو پین کلر کی دوا بھی ہوتی انجیکشن بھی ہوتا ہے کبھی پرابلم زیادہ ہونا میرے بھائیوں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثرت ذکرہ حاجم اللذات لذتوں کو ڈھانے والی کو کسرت سے یاد کرو لذتوں کو ڈھانے والی چیز کیا ہے لذتوں کو ڈھانے والی چیز موت اس کو کیا یاد کرو کیونکہ جب بھی بندہ موت کو یاد کرے گا وہوا فی دیکن تنگی میں ہے اللہ اس کے لئے آسانی کرے گا تنگی میں ہے تو اللہ اسے آسانی کرے گا اور آسانی میں ہے تو اللہ اس کے لئے تنگی کر دے گا بیلنس آ جائے گا تنگی میں ہے تو آسانی کرے گا آسانی میں ہے تو تنگی کرے گا کب کیا چیز سے ایک دو لوگ بول رہے ہیں موت کو اچھے یہ حدیث کس کے لئے ہے بزرگوں کے لئے ہے کہ نوجوانوں کے لئے بھی ہے اکثرت ذکرہ حاجم اللذات لذتوں کو ڈھانے والی کو کسرت سے یاد کرو لذتوں کو ڈھانے والی چیز کیا ہے موت لذتوں کو ڈھانا پڑے گا نہیں ڈھائیں گے تو وہ ہمیں ڈھا دے گی اس کو ڈھانا پڑے گا لذتوں کو جیسے بلڈنگ کو ڈھانے کے لئے بلڈوزر چیز ہے لذتوں کو ڈھانے کے لئے بلڈوزر نکاوائی ہے لذتوں کو ڈھانے کے لئے موت کو یاد کرتے ہیں تو لذتوں کو ڈھانے والی چیز ہے تو میرے بھائیوں یہاں کیا معاملہ ہے آخرت کو یاد کرتے ہیں کتنہ بھی بڑا پرابلم ہے بڑا نہیں لگے گا کیونکہ نظر دور تک ہے نا اب دیکھو کیا ہے سنو ایک آدمی ہے قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکی کا ترازو ہلکا نکلے گا گناہ زیادہ نکل جائیں گے ایسے ہیں لوگ جہنم جانے والے ہیں یعذب ناس من اہل التوحید فی النار سنان تنویدی کی صحیح حدیث کچھ توحید والوں کو جہنم کی آنک میں سزا ملنے والے ہیں یہاں تک کہ وہ وہاں کوئلے بن جائیں گے کیوں توحید والے تھے پھر کیوں نیکی کم پڑھ دی گناہ زیادہ ہو گئے جس کا ترازو بھاری نکلے گا وہ جائے گا بہت بڑی خوشی میں جس کا ترازو ہلکا نکلے گا یہاں تک کہا کہ وہ وہاں کوئلے بن جائیں گے اللہ کی رحمت کو پائیں گے نکالے آئیں گے اب کئی لوگ ایسے ہیں جو جہنم کے آنک میں جانے والے ہیں کیوں نیکی ان کی کم پڑی گناہ بھاری ہو گئے لیکن یہ آدمی جانے والا تھا اگر ابھی آج مرتا تو جانے والا تھا جہنم جلنے والا تھا کوئلہ بننے والا تھا لیکن ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن مرا نہیں فریکچر ہو گیا لوگ آکھے بھائیں کتنا برا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے تھے مریض کی عادت کرتے تھے تو کیا بولتے تھے کیا بولتے تھے کون بتائے گا دعا مریض کی عادت کی دعا کیا ہے لا باسا تہورن انشاءاللہ کوئی فکر کی بات نہیں گناہ ماف ہوتے ہیں انشاءاللہ اب وہ ہاتھ توڑ گیا فریکچر ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں لا باس کوئی فکر کی بات نہیں Polsce تہورن انشاءاللہ گناہ ماف ہوں گے انشاءاللہ اب اس کے ہاتھ فریکچر گیا اسے تکلیف پر صبر کر رہا ہے صبر کرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا جیسے پیڑ کے پتے جھڑتے ہیں ایسے اس کے گناہ جھڑتے ہیں اب وہ گناہ جو بھاری تھے جانے والا تھا جہنم وہ گناہ جھڑتے گئے جھڑتے گئے جھڑتے گئے اور صبر کرتے ہیں تو نیکی ملتی ہیں نیکی ملتی گئے جی ملتی گئے یہاں تک کہا کہ بیلنس چینج ہو گیا اس کے بعد جا کے مرے گا تو ابھی وہ جنت جانے والا ہے اور لوگ بول رہے ہیں کہ اتنا برا ہوا تو ہماری نظر اتنی سی ہے تو برا ہوا صرف دنیا ہے تو برا ہی ہوا نا بھائی کسی کا ہاتھ توڑ گیا برا ہو گیا ہے لیکن آخرت پر نظر ہے تو عجیب معاملہ ہوئے آتا ہے اس کا معاملہ عجیب ہے کچھ تینچن ہی نہیں ہے بھائی ہینڈی کیپ ہو کے کوئی زندگی گزار رہا ہے کوئی بات نہیں عجر ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کسی شخص کو آزماتا ہے اس کی دو پیاری چیزیں لے کر دو آنکھیں اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کے لئے کوئی بدلہ نہیں سوائے جنت کی لوگ بولیں گے برا ہو گیا لوگوں کی نصر بہت بہت چھٹی ہوتی ہے بہت ہی قریب کا دیکھتے ہیں دور کا نہیں دیکھتے ہیں تو دور کا دیکھیں گے تو کوئی پرابلم پرابلم ہی نہیں بگے گا میرے بھائیوں دیکھیں یہ بات ہے نا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لیکن اصل میں اگر اللہ آپ کے دل میں وہ ایمان کی دولت دے گا نا تو ہی اس چیز کی مٹھاس محسوس کر سکتے ہیں یہ بات آپ کے کان تک پہنچ رہے گی لیکن دل تک پہنچ رہے گی نا تو آپ کو اصل میں وہ چیز ملے گی مٹھاس جو ایک مومن کو ملتی ہے پہلی کیا چیزیں ہیں پہلی کیا پوائنٹ تھا ایمان دوسرا پوائنٹ کیا تھا توقل تیسا پوائنٹ تقدیر پر ایمان نمبر چار آخرت پر ایمان چار چیزیں ہو گئی پانچوں پوائنٹ اب یہ پانچوں پوائنٹ سے ہم بات کریں گے عمل کے بارے میں یہاں تک جو چاروں تھے وہ اکثر ایمان سے تعلق تھا ابھی یہاں سے ہم عمل کی باتیں کر رہے ہیں پانچوں پوائنٹ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھنا چاہتا ہوں اس آیت میں ایک بہت پیاری بات کہی گئی ہے سورہ نحل میں آیت سورہ سولہ آیت نمبر 97 اللہ تعالیٰ نے فرمایا من امیلہ سوالخن جو کوئی نیک کام کرے گا من ذکرین او انسا چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہوا مومن بشرت مومن ہے جو کوئی نیک کام کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو بشرت وہ مومن ہے فَلَنُغْيَنَّهُ حَيَاتًا تُعِّبًا ہم اسے ایک بہت پاک زندگی دے دیں گے حیاتًا تُعِّبًا دے دیں گے ایک بہت اچھی زندگی دے دیں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَحُمْ بِا حَسَنِي مَا قَانُوِي عَمَلُونَ اور اسے اس کا بدلہ بہترین آمال کے مطابق دیں گے اس کے ہم اسے اس کا بدلہ اس کے بہترین آمال کے مطابق دیں گے ہمیں دو آمال کی بات ہو رہی ہے تو اس آیت کی تفسیر میں مفصلی نے اتنا پیارا پوائنٹ بتایا ہے وہ بولتے ہیں کہ دیکھو یہاں جو پہلا بدلہ بتایا گیا ہے وہ دنیا کی بات ہو رہی ہے حیاتًا تُعِّبًا اور جو اللہ تعالی نے بتایا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ ہم اسے اس کا بدلہ دیں گے وہ آخر کی بات ہو رہی ہے حیاتًا تُعِّبًا کس کے لیے جو نیک کام کرے گا چاہ مرد ہو یا عورت ہو وہ ہوا مومن بشرت مومن ہیں ایمان کے بغیر نیک کام تو کام نہیں آئیں گے تو یہاں پہ ہمارا پوائنٹ کیا ہے نیک عمل اب اگر آپ کو پریشانی لگ رہی ہے تو اپنے عمل کا جہزہ لو آپ کو کچھ پرابلم لگ رہا ہے اپنے عمل کا جہزہ لو میرے بھائیوں عمل کا جہزہ لیں گے کہ میں کہاں ہوں میرے عمل کیسے ہیں تو کتنے سارے گناہ جو ہوتے ہیں نا ان کی ویعہ سے ٹنشن ہوتا ہے یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی پہچان کیا بتایا اذا ہاں کافی نفسی کا شئی کوئی چیز تمہیں دل میں چپ رہی وقریہ تائیت تلی آلیہ ناس اور تمہیں یہ برا لگے کہ اس کو معلوم نہیں پڑنا چاہیے تو یہ کیا ہے گناہ کی ڈیفنیشن میں سے ہے گناہ کی ویعہ سے ٹنشن ہوتا ہے پتا ہے نا آپ کو دل پہ کیا ہوتا ہے گناہ کرتے ہیں تو دل کو کیا ہوتا ہے کانت نکتتن سودا فی قلبی اس کے دل پہ کالا نکتہ آتا ہے ایک سرے میں دیکھے گا سیٹی سکین میں آئے گا لیکن حدیث کی روشنی میں ہے کالا نکتہ ہے اور توبہ کرے فانتابا ونزا توبہ کرے گناہ کو چھوڑ دے وہتا غفارا اللہ سے معافی مانگے تو قیل قلبہ ہو اس کا دل پھر سے چمک اٹھے گا فان زادہ زادت اگر گناہ زادہ کرے گا اور زادہ کالے نکتے بڑھتے آئیں گے کہاں سے چین ملے گا اسے دل کو جس کا دل کالا ہے اس کے دل کو کہاں سے اتمنان ملنے والا ہے تو میے بھائیوں توبہ کرنا گناہوں سے توبہ کرتے ہیں نا تو دل کو بہت سے کون ملتا ہے دل کو بہت اچھا لگتا ہے اللہ سے دوری انسان کے لئے پریشانی کی ذریعہ ہے تو میے بھائیوں پوائنٹ نمبر پانچ ہمارا ہے آپ کو پتا ہے سورة الاسر میں کیا آیا ہے وَالْأَسْرِ وَقْت کی قسم اللہ ترنکھائیے یقیناً انسان نقصان میں ہے خسارے میں ہے نقصان خسارہ کونسا نقصان خسارہ آخرت کا تو ہے ہی لیکن خسر جو ہے وہ دنیا کا بھی ٹینشن پریشانی پریشان مر مر کے جی رہا ہے مر مر کے کتنا لوگ ہیں مر مر کے جیتے ہیں ایسے ہی جیتے ہیں پھر مرتے ہیں اور وہاں ریال عذاب شروع ہوتا ہے پھر ان کا یہ دنیا بھی خوشی میں نہیں رہتی مر مر کے پریشان جیتے ہیں اور میرے بھائیوں بچانے کا فارمولا ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے ہمیں شیئر کرنا ہی ہے لوگوں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ تو پانچوان نمبر پوائنٹ کیا ہے عامل السوالے نیک عمل سے کیا ہوتا ہے اتمران ملتا ہے تو عامل السوالے سے تعلق سنے والے ہمارے پانچ سے لکے نو پانچ پوائنٹ ہم یہ دیکھیں گے دسوان پوائنٹ لگے چھے نمبر پوائنٹ پہلا پوائنٹ کیا تھا بھائی جس کو ٹینشن نہیں آنے والے وہ ریوزن نہ کرے باقی سب لوگ ریوزن کرو فرس پوائنٹ کیا تھا ساتھ میں ریوزن کریں گے یاد ہو جائے گا چپ پیٹھیں گے شرما کر کے تو نہیں ہوگا ریوزن فرس پوائنٹ کیا تھا نمبر دو توقل نمبر تین تقدیر پر ایمان نمبر چار آخرت پر ایمان نمبر پانچ آمیز سالے انشاءاللہ پانچوں پوائنٹ ہماری زندگی کا حصہ چھتا پوائنٹ چھتا پوائنٹ کیا ہے میرے بھائیوں دیکھئے کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں خاص پرابلم سالونگ کی دوا فٹ ہے اس میں اور اس میں سے نمبر چھے پہ ہم دیکھنے والے نماز نماز میں کیا ہے ایک ایسی چیز ہے کہ پرابلم سالو ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 153 مدد حاصل کرو سبر سے اور سلا سے سلا سے مدد حاصل کرو اس کے ذریعے میرے بھائیوں اس میں مدد ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بتاتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کسی چیز کی پریشانی ہوتی تو وہ نماز پڑھتے یہاں پہ نفل نماز کی بات ہو رہی ہے پرستو پڑھنا ہی ہے نفل نماز کی بات ہو رہی ہے لیکن کمپیرزن میں ہم اگر دیکھیں تو آج کئی سارے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو پوچھو پہ کیوں نماز نہیں پڑھتے ہیں بولے آج کل بہت تینشن ہے حالانکہ تینشن میں کیا کرنا چاہیئے تھا ان کو ان کو تو اور پڑھنا چاہئے تھا شیطان نے بولا ابھی تینشن بہت ہے ابھی مت پڑھو بعد میں پڑھنا الٹا جو ٹائم پہ اور ہتیار کے چاہئے تھے وہ ٹائم پہ ڈھال بھی لے لیا ایسے ہی چھوڑ دیا شیطان کیسا دھوکا دیتا ہے بولے تمہیں بہت تینشن ہے تم بعد میں پڑھنا جب تینشن جائے گا تب پڑھنا جبکہ تینشن میں تو اور دو رکعت زیادہ پڑھ لو بھائی کیونکہ اس میں مدد ہے اب کیسے مدد ہے میرے بھائیوں اگر آپ نماز ایسے پڑھتے ہو کہ آپ کا جسم حاضر ہے اور آپ کا ذہن گائب ہے ہم میں سے جو لوگ تو یہ نماز خالی ہے اور نماز کا فرض بھلی ادا ہو رہا ہو اللہ عالم لیکن اس سے جو ویلیو ملتی ہے وہ نہیں مل رہی ہے تو میرے بھائیوں جیسے آج ہم دس پوائنٹ یہ سیکھ رہے ہیں کوئی دن آپ لوگ بیٹھو کسی بھی سکولر کو بلاؤ نماز میں خوشو کیسے لائے اس کی ٹیکنیک ہے قرآن حدیث میں دیئے ہوئے اس کے پورے پوائنٹس ہیں کیسے لانا ہے جیسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو صلات موعددین الویدائی نماز پڑھو نماز پڑھتے ہو تو کیا سوچ کے پڑھوں گے ابھی عیشہ پڑھنے والے کیا سوچ کے پڑھیں گے لاس پڑھ رہا ہوں مطلب کیا مطلب اس کے بعد کیونکہ کوئی نماز تو لاسٹ ہوگی تو یہ لاسٹ سوچ کے پڑھو اب دیکھو کیسے دھیان نہیں لگے گا سوچنا ہے لاسٹ پڑھ رہا ہوں اب دیکھو کیسے دھیان نہیں ارے بھائی سوچو کہ کوئی شخص اگر اس کو ابھی آج کل بار بار ڈان کی مسالہ آ رہی ہے کوئی ڈان پڑھ لے سر پہ گن لگتے بلے تمہیں شوٹ کرنے والے اب وہ بولے میں سوچا دو رکعات نماز پڑھنے دو اور دو رکعات نماز پڑھے گا تو کتھا دل سے پڑھے گا بہت کہ میں بھی جا رہا ہوں اللہ کے پاس کب سے کب کچھ نہیں تو میری دو رکعات قبول ہو جائے تو ہر نماز پڑھو تو کیا سوچ کے پڑھو وہ ڈان کو نہیں لیکن یہ سوچوں کہ موت تو کبھی نہ کبھی آنی ہے یہ سوچو یہ لاسٹ ہے ازکر الموتہ فی صلاتک حدیث ہے ایک اور نماز میں بھی موت کو یاد کرو اور لوگ کیا بولتے ہیں ارے مرے تمہارے دشمن ہاں اتنی سی عمر میں موت کا نام لے رہا ہو تو بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں یہ سوچ کے رکھے ہیں مجھے ساٹھ سال تک جینا ہے حالانکہ ایسی کوئی پلاننگ لے کے نہیں آئے ہم لوگ کتنا جینا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے کوئی نہ کوئی نماز آخری ہوگی بزرگ حضرات ہو سکتا ہے یہ سوچ کے پڑھتے ہوں گے یہ لاسٹ ہو جائے گی لیکن جوان لوگ ایسا سوچ کے پڑھیں گے جوان لوگ پڑھیں گے کیا لاسٹ نماز سوچ کے پڑھیں گے جوان لوگوں کی بات کرو انشاءاللہ بزرگ بھی انشاءاللہ سبھی انشاءاللہ تو پوائنٹ نمبر ہمارا چھے چل رہا تھا ہم لوگ سوالے ختم ہو گیا پوائنٹ نمبر سات پہ تھے نا ہم لوگ سوالہ سوری چھے پہ تھے جزاک لگ ہے چھے پہ نماز کونسی نماز فرض تو پڑھو ہی لیکن پریشانی ہے تو تھوڑا درکاتور پڑھ لو اور ایک فارمیولا ہے نماز میں خوشو لانے کا وہ ہے کہ آپ کو میننگ معلوم ہے نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں میننگ معلوم ہونا چاہیے میننگ پر گوھر کرنا چاہیے می بھائیوں نماز میں خوشو لانے کے فارمیولا میں سے اہم فارمیولا ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک ایک لفظ کیا بول رہے ہیں معلوم ہونا چاہیے کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے اس میں اس پر اس سے خوشو پیدا ہوتا ہے اہدن السرات المستقیم اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے ہدایت کیا ہے راستہ معلوم بھی پڑے اور چلنے کی بھی توفیق ہو اس پر دونوں چیز ہدایت میں آتی ہے تو مانگ رہے ہے اے اللہ مجھے چلنے کی بھی توفیق مل جائے یہ ذریعوں میں سے ذریعہ ہے تو می بھائیوں کیا ہے نمبر 6 نماز نماز میں خاص چیز ہے problem solving کے لئے اور یہ چیز ایسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص نماز پڑھا کرتے تھے جب problem tension ان کو بھی ہوتا تھا ایسا نہیں کہ ان کو کوئی tension نہیں تھا وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے لیکن انہوں نے ایک مثالی زندگی جی ہم سب کے لئے تاکہ ہم انہیں دیکھ کر ہم بھی مثال سمجھ کر کے آگے بڑھیں اور ہم بھی اس سے ہی راستے پر چلیں تو point number 6 کیا ہے نماز چلیے point number 7 اس سے پہلے first point کیا تھا number 2 number 3 تقدیر پریمان number 4 آخرت پریمان number 5 amelus saleh number 6 salah number 7 psychiatrist اور psychologist بولتے ہیں کہ جب بہت tension ہو جائے کسی ایسے کو پکڑو جو سنتا زیادہ ہو اور بولتا کم ہو اس کو یہا کے اپنا problem بتاؤ اس سے tension ہلکا ہوتا ہے اس کو خود کے tension ہے بھئے اس کو بتا رہے ہیں اس کو خود کے tension ہے کتنے لوگ بولتے ہیں کہ میں نے فلاں کو بتایا اس نے میرے خلافی information بعد میں use کر لی ایسے بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص غلط information غلط بات بول بہت کچھ ہو سکتا ہے کبھی رات کے بیچ میں tension ہو گیا ایک دو بجے tension ہو گیا نیندی نہیں آرہی کروڑ پلٹ رہے کس کو phone کر کے بولنگا لیکن کوئی ایسا ہے جس سے ہم کسی بھی ٹائم ہم کلام ہو سکتے ہیں اس کو اپنے problem کسی بھی وقت بتا سکتے ہیں کوئی ایسا ہے اور ہمارا point number 7 کیا ہے دعا اللہ سے دعا کرنا اللہ سے دعا کرنا اور میں بھائیوں بہت سے لوگ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ سے اپنا تعلق چھوڑ دیتے ہیں میں بھائیوں یہ بتاؤ کہ دعا کرنے کے لئے وضو ضروری ہے صحیح مسلم کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ہر حال میں یاد کیا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہی ہیں اشارہ ہے اس میں وضو ہے تو بہتر ہے نہیں ہو تو بھی دعا کر سکتے ہیں اچھا دعا کرنے کے لئے قبلہ رکھونا ضروری ہے آپ راستے میں چل رہے ہیں چلتے چلتے ٹینشن ہو گیا اللہ سے بات کر سکتے ہیں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں دعا کرو میرے بھائیوں اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو اور زد سے مانگو دیکھیں دعا میں کیا ہوتا ہے بہت سے لوگ ہیں شک و شبوحات میں پڑھے آتے ہیں بلتے ہیں ملتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں تو کیا ہے حدیث ایک آ رہی آئی تھی نا پہلے جیسے بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے وہ ایسے ہی کروں گا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا اگر اچھا سوچے گا تو اچھا کروں گا برا سوچے گا تو برا کرے گا اللہ تعالیٰ تو وہ کہہ رہا ہے شخص کہ ملتا تو نہیں ہے نہیں ملے گا دیتا تو نہیں ہے نہیں دے گا اللہ تعالیٰ تو اللہ کے بارے میں کیا سوچ کے دعا کریں گے زد سے اچھا مانگے 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 نہیں ملا ابھی مانگو کوئی بھی بات نہیں ہے اچھا آپ کو پتا ہے کوئی بھی دعا وہ نہیں ہوتی پتا ہے آپ کو یا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتا ہے یا کوئی اور پریشانی آنے والی تھی وہ چیز اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے اب ایک شخص ہے مانگ رہا ہے اللہ میری پانچ سو گئی نوٹ کنورٹ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ اسے کوئی بہت بڑا فائدہ ملے اللہ جانتا ہے کہ extension ملنے والا ہے پتہ نہیں ہمیں اللہ کے علمیں ہے وہ چیز تو میرے بھائیوں یہاں کیا مسئلہ ہے ہم لوگ یہاں ٹائم فریم نہیں دیں کہ اللہ ابھی دینے تو نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس دعا میں جلدی نہیں کرنا چاہیے یہ جب بولتے ہیں کہ اللہ مانگا اللہ نے دیا نہیں تو اللہ کوئی بہت نا پسند دے تو دعا کرو دعا کے بھی عادات کے تعلق سے الگ ہونا چاہیے تاکہ یہ سب میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ نہ رہے دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے زد سے مانگو یقین کے ساتھ مانگو اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہلہ دے گا اور اگر اللہ نہیں دے رہا ہے نا تو بھی اس پر شکر کیونکہ وہ اور اچھا ہے تمہارے لئے کہ نہیں دیا وہ اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے تو اللہ سے مانگو یقین کے ساتھ ہوتا ہی ہے اب مثال کے طور پر کچھ نہیں تو نکیاں بن کے وہ جمع ہو جائے گا اب آخرت میں ایک شخص پہنچا یہ ساری دعایں تمہیں کی تھی یہ یا مل رہی ہے تمہیں کل وہاں کام آگئے اسے تو وہ سمجھا کے نہیں ملا اگر یہ بولے کہ نہیں ملا تو وہ وہاں کا بھی کینسل اللہ کے بارے میں غلط گمان کریں گے نا تو فیل ہی فیل ہے اللہ کے بارے میں غلط سوچنا ہی نہیں دیکھو اسی لئے اللہ کون ہے یہ معلوم ہونا چاہیے فرس پوائنٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے تو پوائنٹ نمبر ساتھ کیا ہے دعا پوائنٹ نمبر آٹھ اور پوائنٹ نمبر آٹھ ہے ذکر اللہ کی یاد میں دلوں کو اتمنان ملتا ہے سورة الراد سورہ تیرہ آیت نمبر آٹھائی تو میرے بھائیوں ذکر میں اللہ کی یاد میں دل کو اتمنان ملتا ہے تو اپنی زبان کو ذکر میں بزی کرو اور جیسے مثال کے طور پر لا الہ الا انت سبحانکہ انہی کنت من الظالمین جب کوئی شخص یہ کہتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے یہ یونس الاسلام نے جو دعا پڑی تھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالی جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کی مدد کرتا ہے تو ذکر لا الہ الا اللہ طاقت ملتی اس میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبد برحق سوائے اللہ کے اللہ اللہ ربی لا اشکو بھی شئی تو ذکر تو ذکر میں جو خاص دعائیں ہیں پریشانی کے لیے وہ تو الگ بات ہے لیکن ذکر میں سبحان اللہ الحمدللہ ہوتا کیا ہے نا لوگ گلتے ہیں کہ پریشانی میں میں گانا سنتا ہوں تاکہ پریشانی دور ہو جائے غلط چیز ہے گناہ مل رہے ہیں پریشانی کے انتہا یاد کرنا میرے بھائیوں یاد رکھو یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جب آدمی پریشانی میں ہوتا ہے نا اس کا دل ہلا ہوا ہوتا ہے یہ ٹائم پہ دل اللہ کے طرف بھی پلٹ سکتا ہے شیطان کی طرف بھی پلٹ سکتا ہے ہمارے لئے کامیہ بھی یہ ہے کہ وہ دل کو اللہ کی طرف پلٹا دیں گے تو اللہ کے اور قریب آ جائیں گے اور شیطان کی طرف بھی پلٹ جاتے ہیں کتنے لوگ پریشانی میں جا کے فیل ہوتے ہیں وہ پتا ہے نا شرط اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس شرط پر کہ خیر ملے گے تو اللہ کے اچھے بندے بنے گے نہیں تو نہیں تو یہ کیا ہے پوائنٹ نمبر آٹھ پاس پوائنٹ کیا تھا نمبر دو توقل نمبر تین تقدیر پر ایمان نمبر چار آخرت پر ایمان نمبر پانچ عمل الصالح نمبر چھے نماز نمبر ساتھ دوار نمبر آٹھ ذکر دیکھو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانچ نمبر سے یہ سٹارٹ ہوئے ہیں سب وہ عمل ہے کام ہے پوائنٹ نمبر نو پوائنٹ نمبر نو یہ کہ جب پریشانی ہونا اور یہ پوائنٹ نمبر نو پہ لوگ بہت تاجب کرتے ہیں کہ میں خود پریشان ہوں تم کیا بول رہے ہو لیکن یہ دیا ہوا ہے قرآن و حدیث میں کہ جب خود پریشان ہونا تو دیکھو کوئی پریشان دکھ رہا ہے کیا اور اس کی مدد کرو پریشان دکھ رہا ہے کیا اس کی مدد کرو ارحمو من فی الارض یرحم کم من فی السما زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اگر تم چاہتے ہو دل میں تھوڑا اچھا لگے دل کو پریشان ہو گیا ہے مسکین کو کھانا کھلاو ومساخ راسل یتیم یتیم کے سر پہ ہاتھ فراؤ تبرانی میں حدیث ہے صحیح سنت سے تمہیں بھائیوں پریشان ہونا تو سورے دعا میں آپ گوھر کرئے سورے دعا میں جو آخر حصہ ہے نا وہ پریشانی میں یہ سب چیزوں کی طرف دھیان دینے کہا گیا ہے کسی کی تم پریشانی سالف کرنے میں ذریعہ بن جاؤ کسی کی کچھ مدد کر دو کچھ نہیں تو مسکر آ کے مل لو کچھ نہیں تو کسی کی کچھ اچھی نصیحت اسے دے دو اللہ تعالیٰ وہ چیز کو ذریعہ بنائے گا تمہاری مدد کا تو کوئی بلے بھائی میں خود پریشان ہوں میں خود کی پریشانی کا میں سوچوں ان کی مدد کروں تو نہیں تم ان کی مدد کروں گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ ہے فارمیلا پوائنٹ نمبر نو کیا ہے مدد کرو لوگوں کی پوائنٹ کیا تھا ایمان نمبر دو توقل نمبر تین تقدیر پر ایمان نمبر چار آخری پر ایمان نمبر پانچ عمل السالے نمبر چھے نماز نمبر سات دعا نمبر آٹھ ذکر نمبر نو اللوگوں کی مدد کرنا اب آخری دسمہ فارمیلا یہ ہمارا جو ہے نا یہ نو سے تھوڑا الگ ہے اسی لئے اس کو دسمہ کو الگ رکھے ہیں یہ کیا ہے کہ کئی بار ٹینشن ہوتا ہے نا کسی کی وجہ سے ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے کوئی ہے جس کی جو ٹینشن دے رہا ہے اس کو کیسے ڈیل کرے situation کو grip میں کیسے لائے پکڑ میں کیسے لائے تو اس کے لئے ایک فارمیولا ہے جس کا نام ہے grip میں آپ کو جو دے رہا ہوں grip اس میں چار چیزیں ہیں جی آر ویسے صحیح سپیلنگ تو جی آر آئی پی ہے لیکن میں نے ای پی کیا ہے تاکہ چاروں چیزیں فٹ ہو جائے جی آر ای پی کیا ہے نمبر ون جی سے گوڈ اس کے انہوں کوئی کچھ اچھا ہے کہ نہیں وہ دیکھو دیکھو کیا ہوتا ہے ہم لوگ کئی بار نگیٹے ہوئے آتے ہیں پورے یہ ایسا ہے اتنے ایسا کیا اس کے انہوں کوئی کچھ اچھا بھی ہے کہ نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مومن مرگ کو مومنہ عورت کو برانی سمجھنا چاہیے نفرت نہیں کرنا چاہیے مومنہ ہے اس سے نفرت نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی ایک چیز اچھی نہیں لگتی کوئی اور چیز اچھی لگے گی مطلب کوئی ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے مومن ہے اگر مومن ہے ایمان والا ہے تو اس کا کچھ اچھا نہیں لگا تینشن ہو رہا ہے دیکھو اس کے لئے کچھ اور اچھا ہے کیوں ملوم ہے میہ بھائیوں دیکھو ہوتا کیا ہے اگر سامنے والے کو آپ اس نظر سے دیکھوں گے کہ اس کے لئے کچھ اچھا بھی ہے تو آپ اس سے ڈیل اس طرح سے کروں گے اگر اس کو پورا ٹوٹلی برا سمجھتے ہو تو وہ ڈیلنگ کا انداز الگ ہو جائے گا لیکن جب اس کی پوزیٹیو چیز اور نیگٹیو چیز دونوں پر نظر رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا اس سے بات کرنے کا انداز problem solve کرنے میں situation پر پکڑ آئے گی تو پہلی چیز ہے good اس کے لئے کچھ اچھا ہے کیا دیکھو نمبر دو R R کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ repel evil with good یہ قرآن کی آیت ہے سورة فسلت میں سورة 41 آیت نمبر 34 جب کوئی برا کرے نا اس کو چھوڑو مت قرآن کی آیت ہے ادفا باللتیہ احسن بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے repel بولتے ہیں اس کو repel یعنی جواب دینا اس کو fitting جواب دو کوئی برا کرے نا اس کو جواب دو کیسے جواب دو کچھ اچھا کر کے کوئی ہے جو آپ کو پریشان کیا اب آپ نے دیکھے پہلے سلام آپ کرو بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے ادفا باللتیہ احسن کس کے لئے اللہ کے لئے بری چیز کیا اس کو پہلے چاہے اس کو چاہے پیناو پڑھو اسی کے ساتھ پرابلم ہو گیا اچھا کر میں کھانا بنایا تو کھانا بھیجو بری چیز کا جواب دو کچھ اچھا کرو بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے فَإِذَا لَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَدَعْوَةٌ کانا نَهُ وَلِّيُنْ حَمِيم پھر وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمن ہی ہیں بن جائیں گے قریبی دوست دشمن ہی ہیں بن جائیں گے دوست دشمن کو دوست بنانا ہے اگر وہ بھی قریبی دوست وَلِّيُنْ حَمِيم تو کیا کرنا ہے بری چیز کا جواب دینا ہے اچھا یہ کہاں کی بات ہو رہی دنیا کی آخرت کی یہاں پر خاص الفاظ پر گوھر کریں گے تو یہ دنیا کی بات ہو رہی بری چیز کا جواب دیں گے تو دنیا میں بھی فائدہ ملے گا کیا ملے گا دشمن بن جائے گا دوست آپ دیکھئے کتنی مثال ہیں اس کی تو نمبر دو وَلِّيُنْ حَمِيم بن جائے گا تو جی آر آر یعنے رپیل میں انگلش میں بنایا ہوں یہ گوڈ ڈیکھو اس کے نے کہا کچھ اچھا مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے بری چیز کا جواب دو کچھ اچھا کر کے ای ای سے کیا ہے اس سے ایکسپیک مت کرو اس سے امید مت لگاؤ میرے بھائیوں آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ نوٹس کرنا ہی ہے کوئی رستے چلتے آدمی کو پکڑو وہ بولنا بھائی تمہیں کہانی بتاؤ لائف کی کہانی بتاؤ وہ جو کہانی بتائے گا اس میں کہیں نہ کہیں اکثر لوگوں کا مسلی لوگوں کا یہ آتا ہے میں سب کے ساتھ اچھا کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کو ایسے ہی لگتا ہے اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ بلتے ہیں میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا اس نے دیکھو میرے ساتھ کیسا کیا اور لوگ انسان تو ہے ایسے ہی انسان کیسے ہیں قلیل من عبادی شکور اللہ نے کہا میرے بندوں میں بہت کم شکر گزارے انسان ہے ایسے نیچر ہی ایسا ہے شکر گزاری کم ہوتی ہے انسانوں میں تو کیا کرنا چاہیے اب اس میں دل دکھتا ہے نا کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا اس نے دیکھو کیا کیا میرے ساتھ تو کیا کریں گے امید ہی مت رکھو اس سے امید کس سے رکھو امید ہوگی تو توٹے گی نا امید ہوگی نہیں تو توٹے گی نہیں اس سے امید ہے نہیں کس سے امید ہے اچھا کریں گے کس کے لئے کریں گے قرآن کے اندر سورہ انسان میں اللہ تعالی نے بتایا کہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ کھاناں کھلاتے ہیں مسکینوں و یتیموں و اسیرہ مسکین کو یتیم کو قیدی کو ان کو کہتے ہیں ہم تمہیں خلا رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لئے ہمیں تم سے بدلے میں کچھ نہیں چھی مطلب میں یہ کیا تم نے کیا کیے تم سے بدلے میں کیا کہتا ہے وہ ہمیں تم سے بدلے میں کچھ نہیں چھی لوگ بولتے ہیں کہ ایسا آدمی شکریہ بھی نہیں بولا یہ لوگ سامنے سے بڑھ گئے ہمیں شکریہ بھی نہیں چھی ایسے بنیں گے نا تو دل کو بہت اتمنان ملے گا اچھا کروں گے کس کے لئے ہاں اللہ کے لئے اور اللہ مایوس کرے گا اللہ کے لئے اچھا کریں گے نا تو لانگ ٹائم تک اچھا کر سکتے ہیں انسانوں کے لئے اچھا کریں گے نا تو کیا کہانی ہوگی معلوم ہے آپ نے شاید سنا ہوگا کئی لوگ اپنی کہانی بتاتے ہیں بولتے ہیں میں وہ ٹائم پر بہت اچھا ہوا کرتا تھا اچھا کیا کرتا تھا پھر میں نے دیکھا کہ کچھ فائدہ نہیں ہوتا تو پھر میں نے چھوڑ دیا پھر میں ابھی نہیں کرتا ہوں کیا فائدہ کیا فائدہ فائدہ ابھی دیکھا کہاں ہے ابھی قیامت کا دن آیا کہاں ہے مطلب تمہاری امید کس سے ہے انسانوں سے انسانوں سے امید ہوگی تو مایوس ہوں گے کیوں انسان ہے ناشکرے اللہ کے کروڑوں احسان ملتے ہیں تین سو چونسٹھ دن کھانا ملا یہ نہیں دیکھیں گے ایک دن نہیں ملا اللہ نہیں دے رہا کروڑوں احسان ملے وہ نہیں دیکھیں گے کوئی ایک چیز نہیں ملے وہ یہ نہیں دے رہا ہے تو انسان ایسے ان سے امید لگائیں گے تو تٹھی جائے گی امید پھر مایوس ہی گم میں پڑے رہو تو امید ان سے رکھو ہی مت بولنا آسان ہے لیکن کریں گے تو ہی خوشی ملے گی اتمنان دل کو تب ہی ملے گا جب ہم یہ کریں گے تو ای ایکسپیکٹیشن ایکسپیکٹیشن ما ترکھو ان سے جی کیا تھا گوڑ یعنی اچھا کرو اور ریپیل جواب دو برا کرے کوئی تو چھوڑنا نہیں اس کو سنے نا چھوڑیں گے کوئی برا کرے تو چھوڑ دوں گے اسے کیسے جواب دو اچھا کر کے جواب دو اس کے لئے دعا کرو یہ بھی اچھا ہے نا وہ اس نے پریشان کیا آپ اس کے لئے دعا کر رہے ہو تو اچھا کیے آپ نے برا کا جواب دو اچھا کر کے نمبر تین اس سے امید مت کرو اور نمبر چال پی پی میں کیا ہے بہت پیارے پوائنٹ ہی کئی بار لوگوں کو بہت تینشن ہوتا ہے اور یہ وہ پتا نہیں کیا چالے چل رہا ہے میرے خلاف کتنی چالے چلتا ہے اور کئی تیب کی چالوں کا لوگوں کو بہت تینشن ہے بولے یہ یہودی ہمارے خلاف بہت چالے چل رہے ہیں یہ فری میسنز بہت چالے چل رہے ہیں یہ لوگ بہت چالے چل رہے ہیں وہ لوگ بہت چالے 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 تینشن ہو گیا ہے سب سوچ سوچ کے ٹینشن ہوئی آتا ہے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر چالوں کا تو اس کے لئے میں آپ کے ساتھ میں دو آیتیں رکھوں گا اور میرے بھائیوں اتنی بیوٹفول آیتیں ہیں نا دونوں اس میں پلوٹنگ این پلاننگ جو ان کی پلاننگ ہوتی ہے چالے ہوتی ہے خود سے ٹینشن نہیں لینا کیوں نہیں لینا دو آیتیں سورہ علی امران سورہ تین آیت نمبر ایک سو بیس اللہ تعالی نے یہودیوں کی چالوں کے بارے میں کہا وَإِن تَزْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئَا اگر تم وَإِن تَزْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو صبر کرو اور تقویٰ تقویٰ تم صحیح کام کرو پرہزگاری اگر تم صبر کرو تقویٰ اختیار کرو لا یدر رکم قیدہم شیعہ یہاں پہ مین بات ہے لا یدر رکم قیدہم شیعہ تمہیں ان کی چالیں تھوڑا بھی نقصان نہیں پہنچائے گی قید چال ان کی جو چالے ہیں نا وہ تمہیں لا یدر رکم تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی شیعہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی کب تذبیر ہو وَتَدَطَقُو صبر کرو اور تقوی اختیار کرو صبر کرو تقوی اختیار کرو تو چالے نئے نقصان پہنچائے گی یہاں ہم لوگوں کو اپنی خود کی اصلاح پر سب سے زیادہ دھیان دینا تھی اگر ہم لوگ تقوی پر آ جائми نا سہی راستے پہ سب چالے فیل بولی ان کی یہ چیز کے پیچھے اتنی بڑی چالے ان کی وہ چالے کچھ تینشن مت لو تم یہ ٹنشن لو کہ ہم لوگ صحیح راستے پہنے ہم لوگ صحیح راستے پہنے ہیں اس سب چال فیل کرنے والا ہے نا وہ چالے چلتے ہیں اللہ بھی چالے چلتا ہے اللہ بہترین چالے چلنے والا ہے اور دوسری آیت سورہ فاطر سورہ 35 آیت نمبر 43 بری چال سے کوئی نہیں فستا سوائے چال چلنے والا بری چال سے کوئی نہیں فستا سوائے چال چلنے والا جو چال چلنے والا ہے وہ اس میں فستا ہے تو چالوں کا ٹینشن اگر آپ کو ہے دیکھو وہ ہے نا میرے پیچھے بہت چالے چل رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوگا don't worry بری چالوں میں کون فستا ہے چال چلنے والا آپ چالے چلوں گے تو آپ بھی فست ہوں گے آپ بری چالے وغیرہ مچ چلو اچھے کام کرو ختم الحمدللہ کوئی ٹینشن نہیں تو یہ ہے پوائنٹ نمبر 10 اب دس قیمتی اصول قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے ہیں ایک بار لاسٹ ریویجن کریں گے پھر فنش کریں گے فرس پوائنٹ کیا تھا ایمان نمبر دو توقل نمبر تین تقدیر پر ایمان سب چیز پہلے سے دکھا ہوا ہے نمبر چار آخرت پر ایمان شورٹ سائٹ نہیں دور تک دیکھو کوئی ٹینشن نہیں لگے گا نمبر پانچ عمل صالح اچھے عمل کریں گے تو حیاتن طیبہ ملے گی پاک زندگی ملے گی 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 ملی ہے دیکھو صحابہ اکرام کو دیکھو پریشان تھے کیسے اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ بعد میں زندہ تھا کتنا اتمنان تو نمبر پانچ عمل صالح نمبر چھے صلاح نمبر سات دعا یقین کے ساتھ زد کے ساتھ اینی ٹائم کتنی ایک دن میں کتنی دعا لاؤڑ ہے ایک ایک آدمی کو ایک دن میں کتنی دعا لاؤڑ ہے ایک آدمی کو کتنی کوئی لیمٹ نہیں ہے مانگو نا کتنا مانگنا ہے یا تو قبول ہوگی یا توحمہ ہوگی کچھ تینشن ہی نہیں ہے اگر لیمٹ ہے تو لیمٹ پھر فنش کرنا ہوتا ہے نمبر نمبر نماز سات نمبر دعا آنٹ نمبر ذکر پریشان ہے تو کیا گن گنائیں گے نہیں دعا ہم ذکر کریں گے زبان کو کھالی ماں چھوڑو یہ زبان ذریعہ ہے مدد کا یہ زبان چلے گی ذکر اللہ کی مدد آئے گی ذکر سے اللہ کی مدد آتی ہے ذکر سے دل کو اتمران ملتا ہے ذکر سے پوائنٹ نوبر نو لوگوں کی مدد کرو لوگوں کی مدد کرو تم پریشان ہو کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرو لوگوں کا ٹینشن اس کے علاج میں گریپس فارمیلہ گریپ گریپ لاؤ سیچویشن کو پاڑ لو نمبر ون گوڈ جی گوڈ اچھا دیکھو اس میں کچھ اچھائے گے نہیں ہے بھائی نمبر دو بری چیز کا جواب دوں گے کہ نہیں دیں گے انشاءاللہ نمبر تین ایکسپیکٹیشن امید کس سے امید اس سے امید لگاؤ جو امید نہیں توڑتا ہے نمبر چار پلاننگ پلاننگ کے ٹینشن میں مات رہو میرے بھائیوں آخر میں میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں ہیں پرانو حدیث میں اور بھی بہت سارے خزانے ہیں ان خزانوں میں سے دس چیزیں آپ کے سامنے ہیں الحمدللہ مجھے ایسا لگتا ہے آپ سب بھائی جتنے ہاں بیٹھے ہیں اور امید کتا ہوں بہنیں بھی ریویجن کر رہی ہوں گی آپ لوگوں کو انشاءاللہ دس میں سے کتنے ہاتھ ہوئے ہیں کئی لوگوں کے آواز ہے دس کے دس انشاءاللہ اب جا کے ایک آدمی کو بتا دو تو کسی اور کی بھی مدد کروں گے آپ انشاءاللہ اور ریویجن خود کا ہو جائے گا الگ بات انشاءاللہ اور زندگی کا حصہ بناو میرے بھائیوں اور یاد دکھو کہ یہ دنیا کی زندگی تھوڑے ٹائم کی ہے جو پریشانی ہے تھوڑے ٹائم کی ہے اگزیم ہے اگزیم میں بھائی اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے الگ الگ حال سے لیکن ریزلٹ آئے گا اگزیم کا ریزلٹ آئے گا اور میرے بھائیوں آخر میں میں ختم کروں گا پھر اس آیت سے کہ نیک لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے اے وہ نفس جو مطمئین ہے آجاؤ اپنے رب کی طرف وہ تم سے راضی اور تم بھی اس سے خوش تو جاؤ اللہ کے طرف وہ ہی ہمیں وہاں پہنچنا ہے میرے بھائیوں وہ اصل کامیابی ہے یہاں کے پرابلم ٹینشن تو تھوڑے ہیں وہاں کا ٹینشن سال نہیں ہو سکتا اگر وہاں ٹینشن میں آنے والے ہیں تو کوئی بچنے کا راستہ نہیں اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ انشاءاللہ now we'll be having an open question answer session پہلے ہم questions رہیں گے related to the topic میرا سوال آپ کی بگنگ ٹاک سے ہیں جو سیڈ کے people commit suicide and one in every two seconds ہم دیکھتے ہیں آج کل کچھ ایسے پوست آرہ ہیں سوشل میڈیا پہ جہاں پہ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ جو ان کے سب اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہیں جو ظالم ہم پہ ظلم کرنے سے پہلے ہم خود خودکشی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اپنے والدین کو بول رہے ہیں کہ آپ ہم کو ختل کر دو اس سے پہلے کہ وہ ہمارے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں تو کیا یہ علم کی کمزوری ہے یا وہ لوگ ہیں نا کہ اپنی عزت بچانے کے لیے جو کر رہے ہیں بارک اللہ افیق ہو دنیا میں جو بھی پرابلم ہیں وہ اللہ کے طاقت کے باہر کا نہیں اللہ تعالی کے پرابلم جو ہے اللہ کی طاقت سے باہر ہے ہوئی نہیں سکتا ایسا کچھ نہیں اللہ جانتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے تو ہر حال میں صبر کرنا یہی ہم سب کے لیے بیٹر ہے اور یہ جو ہماری کنٹری میں سوچ ہے کیا سوچ ہے نا کیا سوچ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں خودکشی کر کے کسی کو تھپڑ مار رہا ہوں کوئی بچہ ہے سمجھتا ہے میں خودکشی کر لوں گا تمہیں ماں باپ نے پریشان کیا میرے ٹیچر نے پریشان کیا یہ فلاں نے پریشان کیا اس کے لئے تھپڑ ہے فارمر سوی سائٹ کر کے ایک طرح سے چاہتے ہیں کہ فلاں گورنمنٹ کو ایک میسج جائے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صرف دنیا ہے نا اگر تو خودکشی کر کے ہے کچھ لیکن صرف دنیا سب کچھ نہیں ہے یہ امتحان کی جگہ ہے اس کے بعد میں اصل زندگی آنے والی ہے تو جب یہ چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایک بالکل wrong سوچ ہے جو یہاں بن گئی ہے اور افسوس کی بات کیا ہے نا کہ کئی مسلمان بھی سوچ کا شکار ہو جاتے ہیں جب ہم لوگ اسلام کی دعوت نہیں پہنچاتے لوگوں میں تو ہمیں ان کو متاثر کرنا چاہیے ہمیں ان کو بچانا چاہیے تھا الٹا ان کی غلط سوچ یہاں پہ بھی آیا جاتی ہے جب لوگوں کے اندر علم اور ایمان کی کمی ہوتی ہے تو یہ پرابلمز آتے ہیں تمہیں بھائیوں اس میں صحیح بات تو یہ ہے کہ کسی بھی حال میں کوئی بھی پرابلم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بہت بڑا نہیں ہے اللہ پہ چھوڑو جو ہے وہ کیسے اچھا ثابت ہوگا وہ ہمیں نہیں پتا وہ چیز جو ہے اللہ کو جانت پتا ہے اللہ پہ چھوڑ دینا ہم ذریعہ کیا اکتیار کرتے ہیں ہمارا دماغ صرف اس پہ رہنا چاہیے ویسا کرتے ہوئے کوئی جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن خودکوشی کر کے نہ جائے کسی بھی حال میں اجازت نہیں ہوتی علماء اکرام نے اس وقت میں یہی بتایا ہے موت کے خیال سے زیادہ تر لوگوں کو ڈپریشن انگسائیٹی ہوتی ہے چاہے وہ عبادت کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے بہن کا سوال ہے کہ موت کے خیال سے ڈپریشن ہوتا ہے انگسائیٹی ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو ہاں حدیث اگر آپ نے برابر سے جب سنتے ہیں تو اس کے دو حصے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکثرت ذکرہ حاضم اللذات کسرت سے یاد کرو لذتوں کو اٹھانے والی کو فما ذکرہو عبدالقط جب بھی بندہ اسے یاد کرتا ہے وہ وفی دیقن اگر تنگی میں ہیں اللہ واساہو علی اسے آسانی لگے گی تنگی میں ہے تنگی میں ہے تنگی میں ہے موت کو یاد کیا تو کیا لگ رہا ہے جو بھی ہے تنگی ہے بھائی ہمیشہ تھوڑے رہنے والا ہوں تنگی میں آج تنگی میں ہوں تو آج ہوں ہمیشہ تھوڑی ہوں موت کو یاد کیے تو اب لیدر ملا اچھا لگا آرے تنگی ہے جو بھی ہے آخرت اصل ہے آخرت کی زندگی یاد آئی تو کیا ہوا اللہ واساہو علی لیکن حدیثیاں ختم نہیں ہوتی ہے وما ذکرہو وہ ہوا فی ساتن اگر کوئی بہت آسانی میں ہے خوشحالی میں ہے اور موت کو یاد کرتا ہے اللہ دوئیقہ ہوا لئی وہ آسانی سے تنگی لگے گی بہت آسانی میں ہے تو تنگی محسوس ہوگی بہت تنگی میں ہے تو آسانی محسوس ہوگی مطلب بیلنس آ جائے گا لذتوں کو ڈھانے والی چیز ہے تو ہاں جو شخص آسانی میں ہے وہ موت کو یاد کرے گا تو اس کو تھوڑا ڈفیکلٹی تو لگی گی نا وہی تو حدیث میں ہے نا کہ انگزائیٹی لگ رہی ہے موت کو یاد کر کے تھوڑا ڈفیکلٹی لگی ہاں لگنی چاہیے لگاؤ وہ لذتیں ڈھا رہی ہیں مر رہی ہیں جب لذتوں کو ڈھایا جاتا ہے تو کچھ تو لذتیں بھی چھوڑ کے جاتی اثر تو اچھی چیز ہے ہونے دو ہونے دو اب جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی اچھا خاصا تندوری چکن بیٹھ کے خواہ رہا ہے اچھی ہوتل میں اور کوئی بولے کہ ہوتل کے باہر کوئی ڈان کھڑا ہے اسے مارنے والے باہر آتے شوٹ کرنے والے جیسے خبر ملی تو کیا ہوا موں میں ٹیسٹ تھا کیا ہوا سب چلا گیا موت کو یاد کیا موت کو یاد کرتے ہی موں میں سے ٹیسٹ چلا گیا تو یہ لذتوں کو لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے یہ آسانی میں تھوڑی تنگی آجائے وہ نہیں چاہتے تو اگر ہو رہا ہے نا ہونے دو ہونے دو تکلیف ہو رہے ہیں نا ہونے دو موت کو یاد کرو لیکن موت کی یاد سے دور بھاگ کے اپنے آپ کو ڈیلیوزن میں رکھوں گے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے تھوڑے ٹائم تک جی سکتے ہو لیکن اصلیت کو تو سامنا کرنا ہے نا ایک نہ ایک دن ایک نہ ایک دن موت کے سامنے کھڑا ہے ہونا ہے نا بچ کے کہاں جاؤں گے پہلے ہی یاد کرو بھائی کا سوال ہے اکثر کہا جاتا ہے اور حدیث ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے بہت آسان ٹاپک ہے آپ لوگ سمپل ٹاپک یاد کرو دیکھو یہ ایزی ایزی ٹاپک ہے کیا ہوتا ہے تقدیر دو ٹائپ کی تقدیر ہیں ایک ہے تقدیر معلق جسے تھائنگنگ تقدیر بولتے ہیں مثال کے طور پر بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رسک لکھا جاتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لیلت القدر کے رات میں نازل ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے لیلت القدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا حدیثیں ہیں اس بارے میں تو آنے والے سال کے فیصلے نازل ہوتے ہیں تو یہ جو ہے یہ کونسی تقدیر ہے یہ ہنگنگ تقدیر اور ایک تقدیر وہ ہے جو لوحے محفوظ میں ہے جو کنفرم فکس تقدیر ہے دونوں میں فرق کیا ہے دیکھئے ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس کے انہ کیا ہے جو کنوط پڑھتے ہیں اس کے انہ کیا ہے چلیے کنوط کے اندر ورڈز ہے آپ میں سے کون بتا سکتا ہے جو تقدیر کے تعلق سے تقدیر بدلنے کے تعلق سے آگے اور ٹرائی کری اینکا تقدیر فلا یقضا علیک اس سے پہلے اے اللہ جو تُو نے شر ہمارے لئے مقدر کیا ہے اس شر کے اس شر سے ہمیں بچا دیں جو تقدیر میں ہیں میے بھائیوں قرآن و حدیث میں کئی ایویڈنسز ہے کہ یہ جو تقدیر ہے تقدیر مواللہ کی بدلتی ہے لیکن وہ تقدیر جو لوحے محفوظ میں ہے وہ نہیں بدلتی ہے اچھا اب یہاں پر کیا ہے مثال کے طور پر کوئی چیز جو نہیں ہوئی وہ بھی ہوتی تو کیا ہوتا جو نہیں ہوئی وہ اگر ہوتی تو کیا ہوتا ایک آدمی ایک موڑ پر آ کر اس نے گناہ کا راستہ لے لیا اگر نہیں لیتا تو کیا ہوتا وہ موڑ پر آ کر اس نے دعا کر لیا اللہ سے اگر وہ دعا نہیں کرتا تو کیا ہوتا تو اللہ کے علم میں سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا علم اتنا پرفیکٹ ہے کہ جو نہیں ہوا وہ بھی ہوتا تو کیا ہوتا اللہ کے علم میں وہ ہے تو یہاں جو ہے یہ جو تقدیر معلق ہے یہ آنے والے سال میں کیا ہونے والا ہے رس کتنا ملنے والا ہے وہ رس بڑھ سکتا ہے آپ کو کئی حدیثیں ملے گی اس میں سال کے طور پر دعا سے چینج ہوتی ہے اسی طرح سی بخاری کی حدیث ہے جو پسند کرتا ہے کہ اس کا مال میں اضافہ ہو تم میں سے کوئی اگر پسند کر رہا ہے اگر تمہیں اچھا لگتا ہے کہ مال بڑھے اگر تمہیں اگر تمہیں پسند ہے کہ مال بڑھ جائے یا عمر بڑھ جائے اسے چاہیے کہ رشتداری اچھی رکھیں سنوے میرے بھائی آپ میں سے جو لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی رسک ملنا ہے آنے والے سال میں یا آپ کا مال جو آنا ہے آپ کے پاس وہ بڑھ جائے تو رشتداری اچھی رکھو اب ایک آدمی ہے اس کو آنے والے سال میں ایک لاکھ کا رسک ملنے والا تھا حدیث سنی جا کے رشتداروں کو فون کیا ملنے گیا خیریت پوچھا بیمار ہو کیسے ہو مدد کیا تو اس کا رسک ایک لاکھ سے پانچ لاکھ ہو گیا اب یہ رسک اسے ملنا تھا ایک لاکھ لیکن وہ پانچ لاکھ ہو گیا لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اگر وہ یہ نہیں کرتا تو کیا ہوتا سمجھ جائے تو اللہ کا علم پرفیکٹ ہے لیکن یہ تقدیر کے تعلق سے جو بدلنے کے تعلق سے ساری چیزیں ہیں وہ معلق ہے ہاں لوہ محفوظ میں جو ہے جو پچاس ہزار سال پہلے آسمان و زمین کے بننے کے پچاس ہزار سال پہلے سے ہے وہ تقدیر فکسٹ ہے وہ بدلتی بھائی کا سوال ہے کہ ذریعہ کا مطلب تو غلط بھی نکلتا ہے جیسے کئی لوگ بولتے ہیں کہ میں فلاہ کی دامن کو پکڑ کر کے پہنچ جاؤں گا جنت تو دیکھئے قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ کی سورہ پانچ آیت نمبر پیتیس یا یوالذین آمن اتق اللہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈڑو وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ اللہ کے قربت کا وسیلہ اختیار کرو حاصل کرو تو وسیلے کی تعلق سے تو آیت ہے قرآن کی پرابلم کیا ہے کہ وسیلہ کیا ہے وسیلہ صحیح وسیلہ جو قرآن و حدیث سے ہمیں ثابت ملتا ہے کہ سارے نیک آمال یہ ذریعہ ہے اللہ کے قریب آنے کا وسیلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے بندہ اللہ کے قریب آتا ہے فرائض سے اور قریب آتا ہے نوافل سے تو وسیلہ ہے یہ اسی طرح ہم دیکھتا ہے کسی نیک شخص کو ہم دعا کرنے کہیں حیات شخص کو دعا کرنے کہیں یہ ثابت شدہ وسیلہ ہے یا اللہ کے ناموں اور صفات سے اللہ کو پکارنا کہ اللہ تم مہربان ہے رحم کرنے والا ہے تیری ناموں کے ذریعے سے میں تجھے پکارتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے تو یہ جائز وسیلہ ہے تو پرابلم کیا ہے میرے بھائی اہلِ بیعت لفظ بھی قرآن کا لفظ ہے لوگوں نے لفظ قرآن کا لفظ اہلِ بیعت لفظ لے لیا میننگ خود کی لگا دیا یہاں پر پرابلم ہے اسی طرح وسیلہ لفظ بھی قرآن کا لفظ ہے لیکن وسیلہ کی میننگ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا دی یہاں پر پرابلم ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی بولے نماز کا مطلب یہ اس اور پر ہاتھ بانگ گیا ایسے ایسا کرنا ہوتا ہے تو ہم بولے نماز لفظ قرآن کا ہے لیکن میننگ تم نے اپنی طرف سے لائے ہاں تو پوائنٹ کیا ہے ہم لفظ بھی قرآن و حدیث کا لیں گے اور اس کی معنی بھی قرآن و حدیث میں جو دیئے وہی لیں گے ہم اپنی طرف سے نئی معنی نہیں لاسکتے ہیں کہ وسیلہ کا مطلب یہ ہے یہ ہے کیونکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ قیامت کے دن کی شفاعت کے تعلق سے بھی آیت ہے شفاعت لفظ بھی قرآن کا ہے لیکن اس کی میننگ جو لوگوں نے لیا کہ شفاعت یعنی کہ فلاں ہمیں بچا دیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شفاعت کے اندر اللہ تعالی نے ہمیں قائدہ بتایا کہ شفاعت صرف اس کی قبول ہوگی جس کے اللہ چاہے جس کے لئے اللہ اجازت دے اور صرف اس کی طرف سے قبول ہوگی جسے اللہ اجازت دے تو اگر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ فلاں جہنم میں جائے اور فلاں چاہتے ہیں کہ بچا لیں اور اللہ کی مرضی کی جگہ فلاں کی مرضی چلے گی اگر لوگ شفاعت سے یہ سمجھتے ہیں تو یہ میننگ قرآن و حدیث کی میننگ نہیں ہے قرآن و حدیث میں تو یہ دیا ہوا ہے کہ شفاق صرف اس کے لئے قبول ہوگی جس کے لئے اللہ اجازت دے مطلب وہ اجازت کے لائق ہے وہ بچنے کے لائق ہے تو اللہ نے دی عزت شفاق کیا ہے اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو عزت دے گا کہ جاؤ تم شفاق کرو یہ ہے ثابت اس کو منانی کرتے ہیں لیکن یہ کیسے ہے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں یہ اللہ کی مرضی کے ماں تحت رہ کر ہے تو اللہ کی مرضی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا اور شرک کیے تو شفاق مل ہی نہیں سکتی کیونکہ شرک کے بعد میں تو کوئی بچنے کا چانس ہی نہیں ہے تو یہ کچھ باتیں ہیں اس کے تعلق سے میرا سوال دوسری شادی کے تعلق سے ہے کہ پہلی شادی ہوگی دوسری شادی کرنے کے لئے پہلی بیوی رکاوات بنے تو کیا کرنا کیونکہ پانچ دس سال رہتے ساتھ میں ایک دوسرے کے رازہ جانتے ہیں تو میں شادی کرنے تو دوسری میں تمہیں پلانا کرتے ہیں کہ ایسا ایسا سیکنڈ شادی کے تعلق سے میری بھائی اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے مرد ہیں جو لوگ سیکنڈ شادی کر کے فرس کو چھوڑ دیتے ہیں سیکنڈ شادی کر کے فرس کے ساتھ نائنصافی کرتے ہیں حق نہیں دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے بیوی کو کیسا لگتا ہے یہ شوہر سیکنڈ شادی کریں گے یہ بھی شاید ایسے ہی کر لیں گے جیسے دوسرے شوہر کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کئی بھائی جو سیکنڈ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی بیوی کو unnecessary torture کرتے ہیں کیسے بولے مجھے سیکنڈ شادی کرنی ہے بولے تم ہی دیکھو کوئی لڑکی یا بول رہے کرنی ہے کرنی ہے سال اور سال نکل رہے کرنی ہے ایسے ہوتا ہے شادی سیکنڈ شادی کرنے ہیں کہ خائش کرتے ہی سیکنڈ شادی ہونی جاتی ہے کیسا ہوتا ہے اس کے لئے بھی محنت کرنی بڑتی کوشش کرنی بڑتی آپ کو پتا ہے کہ فوری طور پر بٹن دباتے ہی سیکنڈ شادی ہونی جاتی ہے تو پھئی آپ کو کرنی ہے آپ کر لو آپ اس کو کیوں پریشان کر رہے ہو کیا ہوتا ہے نا سو موت مننی پڑتی ہے اسے اس کی جگہ ایک موت اگر ہوگی اس کو پتا چلے گا کیسا ہوتا ہے نا میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں سمپل طریقہ ہے میرے بھائی آپ کو جب بھی سیکنڈ شادی کر لینا اجازت لینے کی بھی ضرورت ہے ہاں انصاف کرنا انفارمیشن دینا چھپا کے مت رکھنا نے تو انصاف کرنا مشکل ہو جائے گا کیا کرو آپ روز روز ان کو ٹینشن من دو جب کرنی ہو تو کر لینا اور تم اس کو بتانا بنجا میں نے کیا لیکن تم میرے لئے بھئی آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول محمد سعیسن نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے کون خوش کرنے کے لئے کچھ بول دے تو اگر وہ بول دیتا ہے کہ تم ہی میری دل کا سب سے بڑا محبت ہمیشہ تمہاں ہی لئے سب سے زیادہ ہوگی کچھ بھی بول دے اس کے دل کو اتمنان دلاو اس کو confidence دلاو کہ آپ چھوڑ کے نہیں جا رہے ہو آپ انصاف کروں گے تو کیسا ہے یہاں روز روز کا ٹینشن تو بند کرو تو کیا ہے مسئلہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کر رہے ہو میں نہیں کہہ رہا ہوں تو یہ جو لوگ بولتے ہیں بیوی کی اجازت کون کس نے کہا بیوی کی اجازت لینے ہوتی پہلی بیوی کی کہاں سے آیا یہ concept کہیں نہیں قرآن حدیث میں اللہ نے right دے دیا اللہ نے اجازت دے دیا پھر کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے لیکن روز روز ٹینشن دینے کا بھی حق نہیں ہے تو کیا کریے آپ کو جب کوئی مل جائے صحیح طریقے سے شریعت کے حلال طریقے سے مل جائے ولی کے ذریعے بات کر کے مل جائے کوئی مناسب تو آپ نکاح کر لو نکاح کرنے کے بات بتا دو نکاح کرنے کے تھوڑا پہلے بتا دو وہ ایک بار بتانا پڑے گا میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو سالوں سال تک بولتے رہے اپنی بیوی کو میں کرنے والا ہوں کرنے والا ہوں ایک کی بیوی نے کہا آخر میں کر کیوں نہیں لیتے آپ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے زندگی پھر ان کی دسترگ ہو جاتی ہے کیونکہ اسے بھی ٹنشن ہوگا کیونکہ حالات ایسے چل رہے ہیں آپے ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسے ایسی خراب مثالیں قائم کی حالانکہ اچھے مثالوں کی بہت ضرورت ہے سخت ضرورت ہے تو جو بھائی انصاف کریں قرآن کی آیت ہے کہ فن کی خوما توبہ لکم منا نسا نکاح کرو عورتوں سے متنا دو دو وہ سلاسہ تین تین غربہ چار چار فان خفتم اللہ تعدلو فواہدہ اگر ڈر ہے انصاف نہیں کر پاؤں گے تو صرف ایک تو جو بھائیوں کو لگتا ہے وہ انصاف انشاءاللہ کر سکتے ہیں جو ڈرتے نہیں ہیں اس چیز سے جو انشاءاللہ انصاف کر سکتے ہیں وہ کریں اور اچھی مثال قائم کریں انشاءاللہ پتہ ہے آپ کو دو ہزار گیارہ کے سنسس کے حساب سے انڈیا میں چار کروڑ ساٹھ لاک متلقائیں اور بیوائیں ہیں چار کروڑ ساٹھ لاک یہاں پہ کواری لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہے جو لاکھوں میں ہیں کواری لڑکیاں دو ہزار گیارہ کے سنسس میں لاکھوں کواری لڑکیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں تیس سال پہنتیس سال عمر ہو گئی لاکھوں اور چار کروڑ ساٹھ لاک متلقائیں بیوائیں ہیں اب کن کی کون کرے گا ان سے شادی تو دہیج کا سسٹم چلتا ہے انڈیا میں اتنا زیادہ کیوں کیوں چلتا ہے دہیج کا سسٹم یہی چیز وجہ سے بہت سیس میں وجہ ہے میرے اس بارے میں ٹاپک لیکچرز آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گا آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو سوال تھا اسی مناسبت سے ہم سبھی جانتے ہیں کہ درخت کا پتہ بھی نہیں پھل سکتا جب تک ہے رب کائنات نے اگر نہ چاہ اور یہ یوں کہا جاتا ہے کہ جو خودکشی کیا وہ بھی تو من جانی اللہ کے حکومی سے تو کیا ہے ایسے کیسے کرنے تو دوسرا سوال کیا ساتھ جنازہ پڑھی جا سکتی ہے انسانوں کو اجازت دی ہے امہ شاکرن امہ کفورا چاہے تو شکر گزار بنو چاہے تو انکار کرنے والے بنو اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا وَحَدَيْنَا هُنَّجْدَيْن ہم نے دونوں راستے بتا دی ہاں ہم نے دونوں راستے بتا دی تو جیسے مثال کے طور پر رسک جتنا ملنا ہے اتنا ملنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل نے میرے نفس میں یہ بات دالی کہ کوئی شخص دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رسک نہ کھا لے فجملو فی طلب تو اچھے سے ہی حاصل کرو نا مثال کے طور پر آپ کو ایک لاکھ رسک ملنا ہے اب اچھے سے لوں گے تو بھی ایک لاکھ ملے گا چیٹنگ ویٹنگ کروں گے تو بھی ایک لاکھ ملے گا تو ایک آدمی بول رہا ہے چیٹنگ کر کے تو مجھے دس لاکھ مل رہے ہیں سامنے دیکھ رہا ہے تو میں دس لاکھ لوں حلال دریجے سے ہوں گا تو ایک لاکھ ملے گا چیٹنگ کروں گا تو دس لاکھ ملے گا لیکن رسک کیا ہے اب وہ دس لاکھ جو مل رہے ہیں لیکن اس میں سے مارے میں پڑا پانچ لاکھ کوئی اور آپ کے پاس سے چیٹنگ کر کے لے کے گیا ڈاکٹر پر خرچا ہو گئے لائر پر خرچا ہو گئے کچھ نہیں فائنلی رسک پر ایک لاکھ ہی گیا پیٹ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج ملروف یہ طلب تو اچھا سی حاصل کرو اسی طرح موت کا وقت فکس ہے جب مرنا ہے تب ہی مریں گے تو اچھے سی مرو نا بھائی خودکوشی کر کے کیوں مرنے کا ہے مرنے ہی موت آئے تو ہی مرو گے موت نہیں آئے تو نہیں مرو گے موت آئے تو ہی مرو گے correspondent تو اچھے سی مرو مرنا ہی ہے تو اچھے سی مرو کلما پڑھ کے مرو ی ense арمت زب di би دلے موت نہیں آئے تو نہیں مرتے ہے تو خودکشی کرنا ویسٹ کام ہے لیکن کسی نے کیا تو اس نے چوز کیا وہ راستہ چاہیے لینا یہ لو اللہ نے چوئیس دیا ہے موت کا وقت تو آگے نہیں بڑھا سکتے لیکن یہ چیز ہوگی تو یہ ہم سب کے لیے بیسک سمجھداری ہے جو ہم ایمان کی بنیاد پر الحمدللہ ایک بہت بڑی دولت ہے یہ دنیا کو دیکھنے کا طریقہ چیز بدل جاتا ہے جب ایمان کی دولت کے ساتھ آدمی وہ چیز سے دیکھتا ہے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی گزانے اسی پر خاطبہ نہیں ہے اچھا آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ جنازی کی نماز پڑھی آسکتی ہے تو ہاں اس بارے میں حدیث ہے کہ پڑھی آسکتی تو اس کے بارے میں تو یہ آیا کیا آیا کہ جو شخص وہ کفر والا کام ہے یہ کفر والا کام ہے تو کفر والا کام ہونا ایک بات ہے کافر ہونا دوسری بات ہے کفر کا کام کرنا ایک بات ہے کافر ہونا دوسری بات ہے یہ چیز کے اندر تقفیر کے تعلق سے کچھ اصول ہے جو علماء نے بتایا ہے تقفیر کا ٹاپک بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور تقفیر کرتے ہوئے گھومتے ہیں بہت گلت بات ہے تقفیر کیا ہے معاملہ میں یہ بھائی کہ خوارج میں اور احل السنہ میں فرق کیا تھا معلوم ہے خوارج کبیرہ گناہ سے کو کرنے والے کو کافر کہہ جاتے تھے اور احل السنہ کبیرہ گناہ کرنے والے کو احل السنہ میں سے یعنی مسلمانوں میں سے شامل رکھتے تھے یہ کہتے تھے کہ ایمان بڑھتا بھی گھٹتا بھی اور یہ گناہوں میں سے ہیں تو میرے بھائیوں یہاں کیا معاملہ ہے نا کہ آج بہت سے لوگ ہیں یہ کر رہا ہے یہ کافر یہ کر رہا ہے یہ بھی کافر یہ کر رہا ہے یہ بھی کافر تو اس بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قائدہ بتایا کہ من قال لی اقیہ یا کافر کوئی اپنے بھائی کو کہتا ہے کافر تو فہوا کا قتل ہی ایسا ہے اس کا قتل کر دیئے اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو وہ چیز اسی پہ واپس آئے گی تو ہم لوگ کیا کریں کہ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمیں ملتی ہاں یہ ملتا ہے کہ بہت نیک لوگ آگے بڑھ بڑھ کے اس کی نماز جنازی کی نماز مت پڑھاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ انہوں نے کہا تمہارے ساتھی کی نماز تم لوگ پڑھاؤ مطلب اچھے امام صاحب آگے اس کی نماز نہیں پڑھائیں گے چور کی ڈاکو کی ایسے لوگوں کی جنازی کی نماز کون پڑھائیں ہم لوگ سب اچھے لوگ نہیں پڑھانے والے پیچھے سے کوئی آکر پڑھا لو تو پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے لیکن پڑھانے والا مین آگے اچھے امام صاحب پڑھا رہے ہیں تقویے والا امام صاحب پڑھا رہے ہیں ایسا دکھنا نہیں چاہیے تاکہ لوگوں کے لئے discouragement ہو لیکن کوئی تو پڑے گا فرض کفایت تو ہے تو یہ اس چیز کے بارے میں ملتا ہے اللہ ہم سب سے ہم سب کوئی راستہ پر قیام رکھے اور خاتمہ بل ایمان دے آمین و آخر آمین و آخر